اچھا بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَعَدِّبِينَ بِآدَابِهِ امَّا بَعْد گزشتہ سبق میں الْحَمْدُ لِوَلِيِّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ کی مفصل تقریر گزر گئی بھئی اور اسی طرح آج کے درس میں ہے وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اس میں سے بھی آلیہی کا بیان ہو چکا ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آل جو ہے وہ کسی شخص کے جو متبعین ہیں اور جو اس کے متعلقین ہیں ان کو آل کہا جاتا ہے اور آل کی اصل کے بارے میں دو قول ہیں بھئی ایک قول جو ہے امام سیبوے کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آل اصل میں احلن تھا کہ آل کی اصل احل ہے اور دلیل کیا ہے کہ اس کی تصغیر احیل آتی ہے اور التصغیر والتقصیر یردان الاشیاء الہ اصولیہ تو اس طرح پھر یہ احلن ہوا اور پھر ثانی حمزہ کو علف سے بدل دیا گیا تو آلن ہوا جیسے کہ ما ان اس کی اصل ما ہن تھی بھئی پھر ہا کو کس سے بدل دیا گیا حمزہ سے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کی تصغیر جو ہے ما ان کی موائہن آتی ہے اور جمع میاہن آتی ہے اور ذابطہ ہے التصغیر والتقصیر یردان الاشیاء الہ اصولیہ کہ چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لٹا دیتے ہیں تصغیر اور جمع تقصیر بھئی تو لہٰذا ما ان کی جمع میاہن آتی ہے اور اس کی تصغیر موائہن آتی ہے وہاں پر حمزہ نہیں ہے ہا موجود ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ما ان بھی اصل میں کیا تھا ما ہن تو جیسے یہاں پر ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا اسی طرح اہل ان کی ہا کو بھی حمزہ سے بدل دیا گیا تو یہاں پر بھی دلیل ان کی بھی وہی تصغیر ہی ہے یہاں جبکہ دوسرا قول جو ہے وہ امام کیسائی کا ہے جو قررہ سبعہ میں سے ہیں اور جلیل القدر امام گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آل کی اصل آوالن ہے تو پھر واؤ متحرک ما قبل فتحہ ہونے کی وجہ سے واؤ کو علف سے بدلا تو آلن ہوا آلن اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آل نبی سے کون مراد ہیں بھئی اور اس میں کئی اقوال ذکر کیے تھے کہ علماء کے اس بارے میں کوئی دس پندرہ یا اس سے بھی زیادہ اقوال ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل نبی سے مراد جو ہیں بنو حاشم میں حضور علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں بعض فرماتے ہیں کہ بنو حاشم اور بنو المطلب کے اندر جو حضور کے رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حاشم حضور علیہ السلام کے پردادہ ہیں اور مطلب ان کے بھائی ہیں اور عبد المطلب یہ حاشم کے بیٹے ہیں بھئی حضور کے دادا ہیں تو بنو حاشم اور بنو المطلب میں حضور کے جو رشتہ دار ہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے مطلقاً جو بھی رشتہ دار ہیں وہ سب آل کے اندر داخل ہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بنو غالب کے اندر حضور علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں بنو غالب یہ حضور علیہ السلام کے دادا پر دادا اوپر سات آٹھ کشتیں اوپر گزرے ہیں بھئی تو یہ بن غالب کے اندر جتنے بھی آگئے وہ سارے آل کے اندر داخل ہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آل سے مراد قبیلہ قریش والے ہیں جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ آل سے مراد حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات اور حضور علیہ السلام کی اولاد یہ سب کیا ہیں حضور کی آل ہیں جبکہ ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو اولاد ہے صرف وہ آل میں داخل ہے اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ ہیں حضور علیہ السلام کی آل اور ایک قول یہ ہے کہ امتی جو ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ حضور علیہ السلام کی آل ہیں جبکہ ایک قول یہ ہے کہ جو متقی مومنین ہیں وہ ہیں حضور علیہ السلام کی آل جبکہ ایک قول یہ ہے کہ علماء صالحین جو ہیں امت میں سے نیک علماء وہ حضور علیہ السلام کی آل ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ صالحین علماء بھی نہیں بلکہ جو صرف مجتہدین علماء ہیں جو اجتحاد کے مقام پر فائز ہیں یعنی بڑے کبار علماء صرف وہ ہیں حضور علیہ السلام کی آل میں تو یہ بہت سارے اقوال ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ موقع محل کے مطابق دیکھا جائے گا کہ آل سے کون سا معنی مراد ہے اور میں نے بتایا تھا یہاں پر یہ مقام دعا ہے اور دعا میں بہتر یہ ہے کہ تعمیم ہو تمام اہل ایمان جو ہیں اس امت کے وہ اس میں داخل ہو جائیں تو آل سے کیا مراد لیا جائے حضور علیہ السلام کے تمام امتی جو اہل ایمان ہیں بھئی اور میں نے پھر آپ کو یہاں یہ بھی بتایا تھا کہ لفظ آل اور اہل کے بارے میں والد صاحب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس میں اس کی بڑی مفصل مباحث ہیں اور وہاں آل اور اہل کے درمیان تقریباً چالیس فرق ذکر کیے ہیں بھئی چالیس فرق ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ یہ آل کا لفظ صرف معزز لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کوئی بادشاہ ہے یا نبی ہے یا اس طرح جو بڑے ہی انتہا درجے کے معزز ہوں چاہے دینی اعتبار سے چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے دونوں اعتبار سے ان کے لئے یہ آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے باقی عام ضعیف مسکین لوگوں کے لئے کہ آلِ ضعیف کہا جائے یا آلِ مسکین کہا جائے یہ وغیرہ یہ استعمال نہیں ہوتا جبکہ اہل کا لفظ عام ہے سب کے لئے استعمال ہوتا ہے نیز آل کا لفظ صرف ذوی العقول مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے جو علم ہو ذوی العقول میں سے ہو بھی اور مؤنس کے لئے استعمال نہیں ہوتا جبکہ اہل کا لفظ عام ہے وہ موذکر مؤنس سب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح اور بھی کچھ فروغ میں نے ذکر کیے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد آگے دیکھئے وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ حضور علیہ السلام کے اصحاب بیساتھی یعنی کہ صحابہ مراد ہیں کون مراد ہیں؟ صحابہ اصحاب جمع ہے یا تو صاحب کی جیسے شاہد کی جمع اشہاد اسی طرح صاحب کی جمع اصحاب یا یہ جمع ہے صحب ان کی صحب کی جمع اصحاب جیسے کہ نہر کی جمع انہار بھئی تو یہ صاحب کی جمع ہے یا صحب کی جمع تو یہ کس کی جمع ہے؟ اصحاب کس کی جمع صحب کی یا صاحب کی جیسے شاہد کی جمع اشہاد اور نہر کی جمع انہار بھئی ایک لفظ آتا ہے نہار نہار دین کو کہتے ہیں لیل رات کو کہتے ہیں نہار کی جمع کیا آئے گی بھئی نہار انہار تو نہار کی جمع ہے نہار یاد رکھو نہار دین کو کہتے ہیں اس کی جمع نوہر آتی ہے نوہر نون پر بھی زمع ہاں پر بھی زمع نوہر اور اسی طرح انہور بھی نوہر بھی اور انہور بھی نہار کی جمع ہے بھئی تو اصحابی ہی دیکھو اصحابی ہی کی ہاں زمیر راجہ ہے نبی کو بھئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں تو صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی تو یہاں نسبت ہو گئی حضور علیہ السلام کی طرف کہ حضور علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اور وہ کون ہیں صحابہ ہیں تو صاحب کا لفظ عام ہے کسی کا بھی ساتھی ہو اس کو صاحب کہا جا سکتا ہے لیکن بالخصوص جو حضور کے ساتھی تھے ان کے لئے لفظ ہے صحابی بھئی صحابی یون یا کے ساتھ صحابی صحابی کسے کہتے ہیں وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں صحابی بھئی اور اس کی جمع صحابہ آتی ہے صحابت تو صحابی کی جمع صحابہ آتی ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے جانتے ہو یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت آپ کو نصیب فرمائی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ان لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں بھئی حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں بھئی برا بھلا کہتے ہیں تو صحابہ صحابہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کی ایک ایک بات ہم تک پہنچائی ایک ایک سنت کو حضور علیہ السلام کے ایک ایک طریقے کو ہم تک پہنچایا بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا بوڑے ہو چکے ہیں کوئی اسی سال عمر ہو چکی ہے اور ایک دن وضو فرمایا اور وضو کے بعد کھڑے ہوئے تو ہلکا سا مسکرائے تو ساتھی جو پاس ہی تھے انہوں نے ارز کیا کہ یا امیر المومنین آج تو آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا دیکھو ساتھیوں کی نظر بھی کتنی گہری تھی حالانکہ تھوڑا سا مسکرائے ہلکا سا لیکن اس کو بھی انہوں نے توجہ سے دیکھا اور حیران ہوئے کہ یہ پہلے کبھی آپ نے نہیں کیا اس طرح تو فرمانے لگے کہ ہاں کہ ایک مرتبہ اسی طرح میرے محبوب عاظم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد کھڑے ہوئے تھے تو اسی طرح ہلکا سا مسکرائے تھے مجھے وہ بات یاد آگئی تو میں نے سوچا کہ حضور کی اس سنت پر بھی میں عمل کر لوں تو دیکھو صحابہ نے ایک ایک بات ہم تک پہنچائی بھئی حالانکہ کتنی باریک اور چھوٹی سی بات ہے لیکن ایک ایک بات کو ہم تک پہنچایا صحابہ باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے حضور علیہ السلام کے افعال کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اس طرح وضو وغیرہ فرماتے تھے بھئی طریقہ لوگوں کو سکھاتے تھے دیکھو یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے بتلایا دیکھو اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ وہ ہلکا سا مسکرائے تو اس پر بھی ساتھیوں نے پوچھ لیا کہ حضرت کیوں مسکرائے معلوم ہوا ہمارے یہ صحابہ کیسے لوگ تھے ایک ذرہ بھی لا یعنی اور بیکار کام نہیں کرتے تھے اگر بیکار اور لا یعنی کام کرتے تو پھر کبھی کوئی پوچھتا ہی نہ بئی ان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی تھی کوئی سبب ہوتا تھا چنانچہ تھوڑی سی بات بھی معمول سے ہٹ کر دیکھی تو فوراں ساتھیوں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کیوں مسکرائے ہیں تو یہ ہیں صحابہ بھئی صحابہ کا ذکر بھی کرو تو دل میں دل میں عجیب لذت محسوس ہوتی ہے بھئی اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں بھئی اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت کا کیا معنی یعنی یہ کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سنت پر عمل کرتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقوں پر اور والجماعت جماعت سے صحابہ کی جماعت مراد ہے یعنی حضور کے طریقوں پر بھی اس طرح سے عمل کرتے ہیں جس طرح صحابہ نے سمجھ کر ہمیں بتایا بھئی ایک یہ ہے آج کا لوگ بیٹھے ہیں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور خود جو عقل ان کو سمجھا دے اس کے مطابق اس کا خود معنی نکال لیتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہے لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں اہل سنت والجماعت یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کے اس قول کا کیا معنی لیا تھا اور صحابہ نے اس پر کس طرح عمل کیا تھا یہ ہے اصل طریقہ یہ ہے ورنہ تو بعض اوقات ایک بات میں کئی کئی احتمال نکل آتے ہیں لیکن جب صحابہ کا دامن درمیان میں ہوگا تو انسان گمراہی سے محفوظ رہے گا اور اب صحابہ کا دامن درمیان سے چھوٹ گیا نکل گیا تو پھر بے شک آپ کے پاس احادیث بھی ہوں اول تو سوال یہ ہے کہ احادیث پہنچی کیسے ہیں آپ تک اگر صحابہ کا واسطہ ہی نکال دو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنا معنی نکال لوگے تو کوئی ایک حدیث کا ایک معنی نکالے گا کوئی دوسرا معنی نکالے گا جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بھئی کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں لوگ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن اسی طریقے سے جس طرح اس کو صحابہ نے سمجھا اور اس پر عمل کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے سمجھ میں آیا اور استاد جتنا عظیم ہوتا ہے شاگرد بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں اور یہ تو سرور کونین تھے کائنات کی عظیم ترین شخصیت بھئی اور جن کا درجہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے بھئی تو یقیناً ان کے شاگردوں کا جو مقام ہوگا وہ بھی ہمارے تصور سے بالا ہے بھئی علماء فرماتے ہیں کہ ادنہ سے ادنہ صحابی کا بھی اتنا اونچا مقام ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی ادنہ سے ادنہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اور صحابی ادنہ سے ادنہ صحابی کا یہ مقام کیوں ہے کیونکہ اس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور جس نے حضور کی ایک لمحے کے لیے زیارت کر لی اس کا اتنا اونچا مقام ہو گیا کہ بڑے سے بڑا ولی جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ صحابہ ذرا تصور تو کرو جنہوں نے تمام زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری جنہوں نے حضور کے لیے سارا کچھ قربان کر دیا جنہوں نے حضور کے محبت میں اپنے رشتہ داروں مال و دولت بیوی بچوں کسی کی پرواہ نہیں کی ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے تو آپ کو یہ اتنی عظیم نعمت اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے اس کی لیے تو بطور شکرانے کے دو نفل کم از کم آپ کو پڑھنے چاہیے کہ اللہ نے آپ کو عظیم فضیلت نصیب فرمائی بھئی المرء معمن احببا آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے تو اللہ آخرت میں ہمیں صحابہ کے ساتھ جمع فرما دے اللہ آخرت میں ہمیں بھی صحابہ کے ساتھ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دے تو دیکھیں کتاب پر وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اور رحمت نازل ہو حضور علیہ السلام کی آل پر وَأَصْحَابِهِ اور ان کے صحابہ پر میں نے بتلایا کہ صاحب جو ہے وہ ساتھی کو کہتے ہیں اور بالخصوص حضور علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے جمع اس کی صحابہ ہے بھئی صحابہ ہے اور یہاں پر اصحابی ہی اصحابی ہی کی حاضر امیر نبی کو راجے تو نبی کے ساتھی اسے پتا چلا کہ اسے کون مراد ہیں صحابہ مراد ہیں بھئی صحابہ مراد ہیں تعدب کا معنی ہے عدب اور اخلاق سیکھنا تعدب کا کیا معنی ہے تعدب یا تعدب تعدبن کیا معنی ہے عدب اور اخلاق سیکھنا المتعدبین بی آدابی ہی یہ عدابی ہی کی حاضر امیر پھر نبی کو راجے ہے وہ صحابہ جو اخلاق سیکھنے والے ہیں نبی کے یعنی کہ نبی سے آداب سیکھنے والے ہیں اخلاق سیکھنے والے ہیں یہ صفت ہے کس کی؟ صحابہ کی بھئی وَأَصْحَابِهِ الْمُتَعَدِّبِينَ بِآدَابِهِ وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو اور اخلاق کو سیکھنے والے ہیں اس کو اپنانے والے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں یہ یعنی ترجمہ کر لو وَأَصْحَابِهِ الْمُتَعَدِّبِينَ بِآدَابِهِ اور وہ صحابہ المتعدبین جو اپنے آپ کو سوارنے والے ہیں بِآدَابِهِ حضور علیہ السلام کے آداب کے ساتھ یا جو متصف ہیں حضور علیہ السلام کے آداب کے ساتھ آپ کے اخلاق کے ساتھ کہ ان کو صحابہ نے اپنایا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے ہیں امَّا بَعْد امَّا بَعْدُ بھئی امَّا متضمن ہے معنی شرط کو بھئی اور اسی لیے آگے فَحَازِ ہی پر فَا لائی گئی بھئی کیونکہ شرط کے جواب میں کیا آتی ہے فَا آتی ہے امَّا بَعْدُ میں یہ بَعْدُ جو ہے مَبْنی ہے مَبْنی عَلَى الزَّم بھئی قَبْلُ اور بَعْدُ کے بارے میں ایک نکتہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کی تھوڑی سی میں مزید وضاحت کر دوں آپ کے لیے بھئی یاد رکھو یہ جو قَبْلُ اور بَعْدُ ہیں یہ مزافِلے چاہتے ہیں بَعْدُ کا معنی بعد میں بھئی کس کے بعد زید کے بعد عمر کے بعد بکر کے بعد یا ایک دن کے بعد دو دن کے بعد چار دن کے بعد آگے مزافِلے چاہیے بھئی اسی طرح قَبْل کا معنی پہلے بھئی کس سے پہلے زید سے پہلے یا عمر سے پہلے یا ایک ہفتے سے پہلے وغیرہ تو اس کے لیے بھی آگے ہمیشہ کیا چاہیے مزافِلے چاہیے تو قَبْلُ اور بَعْدُ ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتے ہیں مزافِلے کا بَعْدُ کا معنی بعد میں بھئی کس کے بعد وہ آگے مزافِلے چاہیے قَبْلُ کا معنی پہلے بھئی کس سے پہلے وہ آگے مزافِلے چاہیے قَبْلَ زَائِدٍ مَسَلًا زید سے پہلے تو ان کے لیے ہمیشہ مزافِلے چاہیے اور ان کے استعمال کی تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ وہ مزافِلے کبھی عبارت میں ذکر ہوگا دوسری صورت یہ کہ وہ مزافِلے عبارت سے تو حضف کر لیا لیکن نیت میں ابھی بھی وہ مراد ہے اس کا ارادہ ہے اور تیسری صورت یہ کہ لفظوں سے بھی اس مزافِلے کو ختم کر دیا اور نیت سے بھی ختم کر دیا توجہ ہے تو تین صورتیں ہیں قَبْلُ اور بَعْدُ کے استعمال کی ان کا مزافِلے یا لفظوں میں ذکر ہوگا یا لفظوں میں تو ذکر نہیں ہوگا لیکن نیت میں مراد ہوگا اور یا وہ نسیہ منسیہ ہوگا یعنی بھولا بس رہا یعنی خیئی نہیں تھا نہیں ختم کر دیا گویا یعنی ایسا استعمال گویا اس کے لیے مزافِلے چاہیے ہی نہیں توجہ ہے تو ایک صورت کیا مزافِلے ان کا عبارت میں ذکر ہوگا دوسری صورت کیا عبارت سے تو حضف کر دیا لیکن نیت میں ابھی بھی ہے تیسری صورت کے عبارت سے بھی ختم کیا اور نیت سے بھی ختم کر دیا گویا ان کی لیے مزافِلے چاہیے ہی نہیں نسیہ منسیہ کر دیا تو تین صورتیں ہیں استعمال کی اور ان میں سے دو صورتوں میں یہ معرب ہے اور ایک صورت میں مبنی ہے جب وہ صورت جس میں مزافِلے اس کا لفظوں میں موجود ہو تو ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لہذا اس صورت میں یہ معرب ہے کیا ہیں ضرورت پوری اور یہ اس کے لئے مذافلے چاہیے تھا اور وہ عبارت میں ذکر ہے تیسری سورت جو تھی جس میں مذافلے عبارت میں بھی ذکر نہیں اور نیت میں بھی نہیں ہے تو اس میں بھی گویا اس کے لئے مذافلے کو نسیہ منسیہ کر دیا کہ اس کے لئے چاہیے ہی نہیں کوئی مذافلے جب چاہیے ہی نہیں تو بھی معرب ہے گویا اس کا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں لیکن ایک سورت جس میں مذافلے لفظوں سے تو حضف کر دیا لیکن نیت میں ابھی بھی ہے اس صورت میں یہ مبنی ہوگا کیا ہوگا مبنی ہوگا جیسے دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن بعد عمرین جا انی زیدن بعد عمرین دیکھو بعد عمرین بعد کے بعد کیا آ رہا ہے مضافلے زید کس کے بعد آیا عمر کے بعد آیا بعد کے لئے مضافلے چاہیے تھا اور اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لہذا یہ معرب ہے اور یہ ظرف ہے اور ظرف کیا ہوتا ہے منصوب مفلفی ہوتا ہے اسی لئے میں نے کیا کہا جانی زیدن بعد عمرین بعد عمرین تو ضرورت پوری ہے معرب ہے اور اس پر نصب آ رہا ہے اور ایک صورت یہ کہ آپ اس کو لفظوں سے حضف کر دیں مضافلے کو لیکن نیت میں ابھی بھی مراد ہے پہلے کا کیا ترجمہ ہوا جانی زیدن بعد عمرین کیا ترجمہ ہوا زید عمر کے بعد آیا دوسری صورت کہ عمر کو لفظوں سے حضف کر دیں لیکن نیت میں مراد ہو اس صورت میں چونکہ بعدو کیلئے تو مضافلے چاہیے اور اس کا نقصان ہو گیا آپ نے لفظوں سے کیا کر دیا مضافلے کو ختم کر دیا اگرچہ نیت میں ابھی بھی مراد ہے تو اس صورت میں یہ مبنی بن جائے گا اور پھر یوں پڑھیں گے جانی زیدن بعدو عمر نہیں عمر کو ہم نے لفظوں سے حضف کر دیا اب یہ مبنی بن گیا بعدو کیا ہے مبنی ہے مبنی علی الزم ہاں محلن یہ ابھی بھی منصوب ہے کیونکہ مفعول فی ہے بھئی کیا ہے مفعول فی اور مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے محلن آتا ہے تو اس وقت یہ ہے تو مبنی مبنی علی الزم ہے لیکن محلن کیا ہے منصوب ہے مفعول فی ہے جانی زیدن بعدو جی ترجمہ کیا ہوگا زید آیا زید آیا بعد میں عمر لفظوں سے تو اڑا دیا ہے نیت میں ابھی بھی ہے ترجمہ وہی ہوگا زید عمر کے بعد آیا جانی زیدن بعدو نیت میں ابھی بھی ہے عمر تو ترجمہ کیا ہوگا زید عمر کے بات آیا اور تیسی صورت یہ ہے کہ عمر کو آپ لفظوں سے بھی اڑا دیں اور نیت سے بھی ختم کر دیں تو گویا اب بادو کا کوئی نقصان نہیں ہوا بادو کا کوئی نقصان نہیں ہوا اس کے مضافلے کو نسیہ منسیہ کر دیا گویا اینا یہ مضافلے چاہتا ہے نلانے کی ضرورت ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوگا تو کیسے پڑھیں گے جانی زیدن بعدن جانی زیدن بعدن بعدن کیوں پڑھیں گے کیونکہ مفول فی ہے نصب آئے گا اور آگے مضافلے تو ہے نہیں تنمین آئے گی معرب ہے بھئی سمجھ میں آگئے تو جانی زیدن بعدن اور ترجمہ کیا نہیں نہیں اب عمر نیت میں بھی نہیں ہے مضافلے گویا اس کے لئے چاہیے ہی نہیں بس جانی زیدن بعدن زید بعد میں آیا زید بعد میں آیا فرق سمجھ میں آگیا تو آج تک آپ سنتے تھے کہ بادو کے استعمال کی تین صورتیں ہیں میں نے خوب وضاحت کر دی کہ جب لفظوں سے ختم ہو اور نیت سے بھی ختم ہو تو ترجمہ میں نہیں لائیں گے لیکن اگر لفظوں سے ختم ہے اور نیت میں ہے تو پھر ترجمہ میں بھی اس کو لے کر آئیں گے بھئی تو کہتے ہیں ام ما بعدو بعد کے میں نے تین احوال ذکر کر دیے تو یہاں پر ہے ام ما بعدو فہادہی فوائد وافیہ تو یہاں ام ما بعدو یہ مبنی علی الزم ہے اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ اس کا مضافلہ نیت میں ہے اس کا مضافلہ نیت میں ہے اس کے لئے تو مضافلہ چاہیے تھا اور وہ مضافلہ لفظوں سے تو ختم کر دیا اور نیت میں ابھی بھی ہے تو اس کا نقصان ہوا تو تلافی کے طور پر کیا کیا گیا اس کو ذمہ کی ذمہ پر اس کو مبنی بنا دیا گیا تو یہ ام ما بعدو تو اب کیا مضافلہ ہے یہاں پر ام ما بعد الحمد والصلاة تو حمد والصلاة کے بعد فہادہی فوائد وافیہ یہ کامل فائدے ہیں تو یہ مبنی علی الزم ہے اور محلن محلن یہ منصوب ہوگا کیونکہ ظرف ہے اور مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے محلن ہوا رجلن ہوا کیا ہے مرفوع محلن محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے تو یہاں بھی ام ما بعدو یہ بعدو کیا ہے مبنی ہے مبنی علی الزم لیکن ہے تو مفول فی تو کیا کہیں گے یہ منصوب محلن ہے کیونکہ مفول فی کیا ہوتا ہے منصوب تو مبنی علی الزم ہے لیکن منصوب محلن ہے بھئی فہادہی فوائد وافیہ بھئی عبارت پر غور کر رہے ہیں بھئی ہازی ہی اس میں اشارہ ہے واحد مؤنس کا اور آگے آ رہا ہے فوائد فوائد جمع ہے فائدتن کی جمع تو ہازی ہی اس میں اشارہ یہ مبتدہ ہے اور یہ اشارہ ہے فوائد کی طرف اور وہ مشارن علیہ ہے اور خبر ہے بھئی یہ فائدے ہیں بھئی یہ کچھ فائدے ہیں تو جمع کے لیے ہازی ہی واحد مؤنس اس میں اشارہ لے کر آئے میں نے آپ کو بتلایا تھا ترکیب کے دوران جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس کے حکم میں ہے اس لیے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہازی ہی واحد مؤنس کا اس میں اشارہ لے کر آئے جمع کے لیے تو یہ بتاویل جماعتن کے ہے فوائد وافیہ وافی کا معنی ہے کامل پورا پورا تو فوائد وافیہ وہ فوائد جو کامل ہیں وہ فوائد جو کامل یعنی کامل درجے کے فوائد ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھئے فوائد ہے موصوف اور وافیتن اس کی صفت ہے اور موصوف جو ہے وہ جمع ہے اور اس کی صفت وافیتن واحد مؤنس لائی گئی اور یہ بھی اسی طرح کہ یہ جمع کیا ہے بتاویلے جماعتن واحد مؤنس کے حکم میں ہے لہٰذا اس کی صفت کیا لائی گئی واحد مؤنس لائی گئی پھر فہاد ہی فوائد وافیہ یہ کامل درجے کے یہ اس سے مراد شرح جامی ہے یہ جو ملہ جامی کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کے بارے میں ملہ جامی فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں کامل درجے کے فائدے ہیں بحل مشکلات کافیہ کافیہ کی مشکلات حل کرنے میں کامل درجے کے فائدے ہیں یعنی اس سے کافیہ کی مشکلات حل ہو جائیں گی یہ ایسی شرح میں نے لکھی ہے بھئی تو فوائد سے کیا مراد ہے یہ شرح شرح جامی مراد ہے اب یاد رکھو یہ جو حاضی ہی ہے اس کو وضع کیا گیا ہے محسوس اور مبصر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حاضی اس میں اشارہ ہے اس کے درے اشارہ کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز کی طرف جو محسوس ہو مبصر ہو آنکھوں سے دکھائی دے آپ نے پڑا ہوگا اور کتابوں کے اندر کہ انسان کو اللہ نے پانچ حواس دیئے ہیں بھئی حواس خمسہ ظاہرہ اور وہ کیا ہیں ایک آنکھیں ہیں جن کے ذریعے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے ایک کان ہے جن کے ذریعے جن کے ذریعے چیزوں کو چکتا ہے اور ایک حص چھونے کی اور یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے اس کے ذریعے انسان کسی نرم یا سخت چیز میں پتا چلتا ہے کوئی چیز خوشک ہے یا تر ہے ہموار ہے یا خردری ہے وغیرہ ان چیزوں کا پتا چلتا ہے اور اس کو قوت لامیسہ کہتے ہیں لمس یعنی چھونے کی قوت تو پانچ قوت اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ہیں ایک قوت باصرہ ہے دیکھنے کی قوت ایک قوت لامیسہ ہے چھونے کی قوت ایک قوت سامعہ ہے سننے کی قوت ایک قوت زائقہ ہے زائقے کی قوت اور ایک قوت شامہ ہے سونگنے کی قوت تو یہ پانچ قوت اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ہیں کون کون سی قوت باصرہ قوت لامیسہ قوت سامعہ قوت زائقہ اور قوت شامہ اور یہ پانچ چیزوں کے ذریعے انسان مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے دیکھنے سے جو چیزیں سامنے موجود دیکھائی دیتی ہیں ان کا علم اسے حاصل ہوتا ہے کہ مثلا یہ درخت ہے یہ پتھر ہے یہ پہاڑ ہے یہ چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں قوت سامعہ کے ذریعے وہ مختلف قسم کی آوازوں کا علم اسے حاصل ہوتا ہے کہ مثلا یہ زید کی آواز ہے یہ گائے کی آواز ہے یہ گاڑی کی آواز ہے اس کا علم اس کو قوت سامعہ کے ذریعے ہوتا ہے قوت ذائقہ کے ذریعے اس کو مختلف قسم کے ذائقوں کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز میٹھی ہے یا پھیکی ہے یا قڑوی ہے یا نمکین ہے یا ترش ہے وغیرہ بھئی اور قوت شامعہ جو ہے سونگنے کی قوت وہ جو اللہ نے ناک میں رکھی ہے اس کے ذریعے انسان کو مختلف قسم کی جو بو ہے ان کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے کسی چیز کی اچھی بو ہے کسی چیز کی خراب بو ہے کوئی فلان قسم کی خوشبو ہے اس کا پتہ کسے چلے گا قوت شامہ سے اور قوت لامسہ جو ہے یہ یاد رکھئے پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے تو بدن کے کسی حصے پر بھی کوئی چیز لگے آپ کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز بدن پر لگی ہے اور سخت ہے یا نرم ہے خوشک ہے یا تر ہے ہموار ہے یا خردری ہے تو یہ پانچ قوتیں ہیں ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں اور ان کے ذریعے جن چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے ان کو محسوس ات کہتے ہیں تو آواز بھی کس میں سے ہے محسوس میں سے زائقہ بھی کس میں سے محسوس میں سے اور جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں یہ بھی کس میں سے محسوس میں سے جن چیزوں کا پتہ ہمیں چھونے سے چلتا ہے وہ بھی کیا ہیں محسوس ہیں اور جن چیزوں کا پتہ سونگنے سے چلتا ہے وہ بھی کیا ہیں محسوس تو یہ ساری محسوس ہیں لیکن عام لوگوں کے عرف میں جب محسوس کا لفظ سائے گا تو وہاں محسوس ات کا مانا کرنا ہے وہ چیزیں جو حواس خمسہ ظاہرہ سے معلوم ہوں تو اس میں آوازیں بھی داخل ہو گئیں اس میں خوشبو وغیرہ بھی داخل ہو گئی اس میں ذائقہ وغیرہ یہ سب چیزیں کیا ہو گئیں داخل تو محسوس میں وہ پانچوں چیزیں آگئیں جو حواس خمسہ ظاہرہ کے دریئے ہمیں جن کا علم ہوتا ہے لیکن عام لوگوں کے عرف میں محسوس کے معنی ہوتا ہے وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آئے آواز کو محسوس نہیں کہتے کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی ذائقے کو محسوس نہیں کہتے کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا خوشبو وغیرہ کو وہ محسوس نہیں کہتے کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی تو یہاں میں نے کیا بتلایا کہ یہ حاضی ہی اس میں اشارہ ہے اس کو وضع کیا گیا ہے محسوس اور مبصر چیزوں کے لیے محسوس اور مبصر کا ایک ہی معنی ہے یعنی وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آئے تو اس میں طرف اشارہ کروں گا یہ والی کتاب قلم آنکھوں سے نظر آتا ہے تو میں کہوں گا بات سمجھ میں آگئی تو اس میں اشارہ کو کس کیلئے وضع کیا گیا ہے محسوس اور مبصر چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یہاں پر فہاذی یہ ہے مبتدہ اور فوائد یہ ہے اس کی خبر یہ فائدیں ہیں یعنی یہ فوائد یہ مشارون علیہ ہیں اور مشارون علیہ فوائد ہیں اور فوائد سے کیا مراد شرح جامی مراد ہے اور شرح جامی وہ تو معانی کا نام ہے بھئی کس کا نام ہے بھئی یہ فوائد معانی کا نام ہے یاد رکھو تین چیزیں الفاظ وہ ہیں جس پر انسان زبان سے تکلم کرتا ہے یہ جو کچھ میں زبان سے ادا کر رہا ہوں یہ کیا ہیں الفاظ اور جب الفاظ بولے جائیں تو ان کا معنی ذہن میں سمجھ میں آتا ہے مثلا میں نے کہا گلاس تو پانی پینے کا ایک برطن آپ کے ذہن میں آگیا میں نے کہا مسجد تو آپ کے ذہن میں مسجد کی صورت آگئی میں نے کہا کتاب تو آپ کے ذہن میں کتاب کی صورت آگئی تو یہ جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں یہ ہے الفاظ اور جس چیز پر یہ دلالت کرتے ہیں یعنی وہ جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے وہ ان کا معنی رہتے ہیں یہ مختلف قسم کے دیکھو ٹیڑے میڑے خط ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کون سا خط کون سی آواز کے لیے وضع کیا گیا ہے الف با تا سا یہ حروف تحجی جو ہیں یہ مختلف قسم کی آوازوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وضع کیے گئے ہیں اور ہر زبان والوں کے اپنے حروف تحجی ہوتے ہیں جیسے اردو میں الف بے پے ہے عربی میں پے نہیں اردو میں ٹے ہے ٹے عربی میں ٹے نہیں کیونکہ وہ پے اور ٹے استعمال ہی نہیں کرتے وہ جو آوازیں اپنے زبان میں بولنے میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے مختلف حروف وضع کیے ہوئے ہیں چنانچہ آپ کو مثلا میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ یا کوئی جملہ بولتا اور آپ لکھتے ہیں میں جس جس طرح کے الفاظ ادا کر رہا ہوں جیسی جیسی آواز کے ساتھ آپ اس کے مطابق حروف کو جوڑتے ہوئے آپ لکھتے چلے جاتے ہیں مثلا میں نے کہا زید زید کے شروع میں دیکھو زا کی آواز ہے اس کے لئے را زا ہم نے مقرر کی ہوئی ہے زید کے بعد پھر یا ہے زید اور یا کے لئے جو ہم نے وضع کیا ہوا ہے پھر زید اس کے آخر میں دال کی آواز آرہی ہے تو دال کے لئے ہم نے ایک آلگ حرف وضع کیا ہوا ہے تو چنانچہ میں نے کہا زید لکھو تو آپ لکھتے ہیں زا یا دال یہ آپ میری زبان سے آدہ ہونے والی آوازوں کو دیکھ کر لکھتے ہیں چنانچہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک لفظ استاد آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے اور آپ نے وہ لفظ پہلے کہیں لکھا ہوا دیکھا بھی نہیں لیکن پھر بھی آپ لکھ لیتے ہیں یا نہیں لکھ لیتے وہ حروف یعنی جس طرح استاد اس پر تلفز کر رہا ہوتا ہے ان آوازوں سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح کہتے ہیں نقوش یہ کچھ ٹیڑے میڑے خات ہیں جو ہم نے مختلف آوازوں کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں یعنی علیف بات اور پھر ان سے ہم مختلف لفظ بناتے ہیں تو یہ نقوش جو ہیں پھر یہ ان الفاظ پر دلالت کرتے ہیں یہ جو کتاب میں تحریر ہے یہ اس میں یہ جو نقوش ہے یہ جو ٹیڑی میڑی لکیرے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان الفاظ پر دلالت کرتے ہیں بشرتے کہ آپ کو علم ہو کہ یہ والے حروف کس آواز کے لیے وضع ہیں چنانچہ اگر کسی انگریز کے سامنے یہ آپ کتاب رکھ دیں گے جو اس کو عربی یا اردو نہیں آتی وہ ان کو بلکل بھی نہیں سمجھے گا وہ دیکھے گا ٹیڑے میڑے خط ہیں لیکن یہ کیا ہے وہ ایک اس پر تلفز کر نہیں سکتا یا جس کو انگریزی نہیں آتی اس کے سامنے انگریزی کے حروف انگریزی کی کتاب رکھ دی جائے تو وہ یہ جانتا ہے کہ ٹیڑے دیکھو یہ فا ہ دال اور ہ لکھے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا یہ کیا لکھا ہے فہازی ہی تو ان نقوش نے فہازی ہی کے لفظ پر دلالت کی اور پھر فہازی ہی کے لفظ سے مجھے اس کا معنی سمجھ میں آیا تو نقوش دلالت کرتے ہیں کس وہ ان نقوش کا نام نہیں ہے وہ ان فوائد کا نام ہے اور فوائد کیا ہیں معانی ہیں بھئی دیکھو نا آگے کہا ہے بخل مشکلات الکافیہ یہ کامل درجے کے فائدے ہیں کس چیز میں کافیہ کی مشکلات حل کرنے کے بارے میں مجھے بتائیے ان نقوش سے کافیہ کی مشکلات حل ہو رہی ہیں یا ان کا معنی ہے اس معنی سے کافیہ کی مشکلات حل ہو رہی ہیں معنی سے حل ہو رہی ہیں نقوش سے حل نہیں ہو رہی معلوم شرح جامعی کس کا نام ہے یہ فوائد یعنی معانی کا نام ہے معانی کا نام ہے اور یہ نقوش یہ ہیں یہ الفاظ پر دلالت کر رہے ہیں اور الفاظ کس پر دلالت کر رہے ہیں معانی پر جو ہیں ان سے سمجھ میں آ رہے ہیں تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حاضی اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے محسوس اور مبصر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور یہاں تو اشارہ ہے کس کی طرف فوائد کی طرف اور فوائد تو معانی ہیں یہ تو محسوس اور مبصر نہیں حالانکہ اس میں اشارہ کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے مبصر اور محسوس کے لیے اور معانی تو مبصر اور محسوس نہیں تو جواب دیتے ہیں علماء کہ اس کے یہ اشارہ ہے ان نقوش کی طرف یہ جو جشر جامی کے اندر نقوش ہیں سارے اس حاضحی کے ذریعے ان کی طرف اشارہ ہے اور یہ نقوش محسوس اور مبصر ہیں یا نہیں یہ آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہیں تو اس پھر اشکال ہوتا ہے کہ حاضحی کے ذریعے نقوش کی طرف کیسے اشارہ ہو سکتا ہے کیونکہ حاضحی تو جو ہے حاضحی اس کا مشارون نیلہ تو انہوں نے کہا ہے فوائد ہیں اور فوائد کس کا نام ہے معانی کا نام ہے نیز آگے خود بھی کہا اس کے ذریعے کافیہ کی مشکلات حل ہوں گی اور وہ کس سے حل ہوں گی معانی سے حل ہوں گی نقوش سے حل نہیں ہوں گی تو جواب یہ کہ بھئی یہ حاضحی کے ذریعے اشارہ ہے نقوش کی طرف اور یہ نقوش دلالت کر رہے ہیں کس پر الفاظ پر کس پر اولا الفاظ پر اور پھر وہ الفاظ کس پر دلالت کر رہے ہیں معانی پر تو جب حاضحی کے ذریعے ان نقوش کی طرف دلالت کرتے ہیں معانی پر دلالت کرتے ہیں الفاظ کے واسطے سے بات سمجھ میں آگئی تو اگر حاضحی کے ذریعے اشارہ مانا جائے ان نقوش کی طرف تو اس کے مطلب ہے حاضحی اپنے اصل معنی میں استعمال ہو رہا ہے حاضحی وضع بھی کس کے لیے محسوس اور مبصر کے لیے اور وضع بھی محسوس اور مبصر کے لیے تھا اور استعمال بھی کس میں ہوا محسوس اور مبصر کے لیے اور اگر آپ اسے اشارہ لیتے ہیں معانی کی طرف اس کو بناتے ہیں کہ وہ نقوش جن معانی پر دلالت کر رہے ہیں اگر وہ مراد لیتے ہیں تو پھر یاد رکھو اس صورت میں حاضحی اپنے مجازی کہ کس معنی مجازی معنی میں استعمال ہوگا اور یہ بھی یاد رکھئے یہاں دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ مصنف نے پہلے کتاب لکھی ہو پھر اس کے بعد یہ خطبہ لکھا ہو اور اس خطبے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہیں کچھ فائدے ہیں یہ کچھ بتائیے جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس جامی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ لکھ چکے ہیں یا نہیں میں نے بتایا نا ایک صورت یہ کہ کتاب پہلے لکھی ہو خطبہ بعد میں لکھا ہو تو کتاب پہلے جب لکھی جا چکی تو حاضحی کی اشارہ ہوگا کس کی طرف اس کتاب کی طرف کس کی طرف اس کتاب کی طرف یوں کہو ان نقوش کی طرف یا ان معانی کی طرف اشارہ ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو ایک صورت یہ ہے کہ یہ خطبہ بعد میں لکھا گیا ہو تو کتاب پہلے لکھی جا چکی لہذا حاضحی کے ذریعے اس کتاب کے جو نقوش ہیں یا اس کتاب کے معانی ہیں ان کی طرف اشارہ ہوگیا کتاب لکھی جا چکی ہے اور اس کو خطبہ الحاقیہ کہتے ہیں دیکھو کتاب پہلے لکھی گئی اور خطبہ بعد میں لکھ اس کے ساتھ ملا دیا گیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ خطبہ پہلے لکھا گیا اور کتاب بعد میں یعنی ابھی کتاب لکھی نہیں ہے مصنف پہلے ہی فرما رہے ہیں یہ کامل درجے کے فائدے ہیں ابھی کتاب نہیں لکھی آغاز ہی یہی سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی ولي وصلاة وعلى نبی وعلى آل واصحاب المتعدب نبی آداب اما بعد فہاد فوائد واف ابھی مصنف یہی پہنچے آگے ابھی کتاب لکھی نہیں تو یہ خطبہ ابتدائیہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ابتداء سے ہی خطبہ لکھا اس کے بعد کتاب لکھی تو اس صورت میں پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ خطبہ الحاقیہ ہو پھر تو آپ کا جواب ٹھیک ہے فہازی ہی کے ذریعے کس کی طرف اشارہ شرع جامی کی طرف وہ پہلے ہی لکھی جا چکی لیکن اگر کتاب ابھی لکھی نہیں ابھی لکھ رہے تو پھر حاضی ہی کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوا اگر یہ خطبہ ابتدائیہ ہو تو جواب اس کا یہ کہ بھئی مصنف جب بھی کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اجمالی خاقہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس طرح کی میں کتاب لکھوں گا جس میں اس طرح کی کچھ تفصیل بیان کروں گا تفصیلی طور پر ساری باتیں تو نہیں تفصیلی تو وہ خود آگے سوچ سوچ کر لکھتا رہے گا لیکن اجمالی کچھ خاقہ ہوتا یا نہیں کہ اس موضوع پر لکھوں گا اور اس طرح کی کتاب لکھوں گا تو وہ جو اجمالی خاقہ ذہن میں موجود ہے حاضحی کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ کہا موجود ذہن میں موجود وہ معانی وہ کچھ معانی جو ذہن میں موجود ہیں کہ اس طرح کی کتاب لکھوں گا تو حاضحی کے ذریعے پھر اس کی طرف اشارہ ہوگا اگر یہ خطبہ ابتدائیہ ہو تو اس صورت میں پھر حاضحی کیا ہوگا مجازی معنی میں استعمال ہوگا کیونکہ وہ خاقہ تو ذہن میں ہے اور حاضحی تو وضع کس کیا کیا گیا ہے محسوس اور مبصر کے لئے تو یہ تو معنی ہے اور معنی تو محسوس اور مبصر نہیں بات سمجھ میں آگئے تو حاضحی کے ذریعے اشارہ ہو سکتا ہے نقوش کی طرف بھی اور یا معانی کی طرف بھی جن پر وہ نقوش دلالت کر رہے ہیں اگر یہ خطبہ الحاقیہ ہو اور اگر یہ خطبہ ابتدائیہ ہو تو حاضحی کے اشارہ کس کی طرف ہوگا وہ اجمالی خاقہ جو کتاب کا ذہن میں موجود یا وہ اجمالی فوائد جو ذہن میں موجود ہیں تو اس صورت میں پھر یہ قطعی طور پر حاضحی اپنے مجازی معنی میں ہی استعمال ہو رہا ہے بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں فہاد ہی فوائد وافیہ فہاد ہی فوائد وافیت یہ کچھ کامل درجے کے فائدے ہیں بحل مشکلات القافیہ یہ باب مانے فی کے ہے ای فی حل مشکلات القافیہ کافیہ کتاب کی مشکلات کے حل کرنے میں کافیہ مشکلات حل کرنے سے متعلق یہ کچھ کامل درجے کے فائدے ہیں یعنی ان کے در یہ کافیہ کے مشکلات حل ہو جائیں گی دیکھئے بھئی کتاب پر فہاد ہی فوائد وافیت بحل مشکلات القافیت تو یہ کچھ کامل درجے کے فائدے ہیں کافیہ کتاب کی مشکلات حل کرنے کے علام علام جو ہے مبالغے کا سیغہ ہے جیسے ذراب خوب پٹائی کرنے والا اسی طرح علام کیا معنی خوب جاننے والا اور اس کے ساتھ جو تا ملائی گئی یہ تا یہ بھی مبالغے کے لئے ہے یا یہ تعقید مبالغہ کے لئے ہے کس لئے ہے یعنی اسی مبالغے کو پکا کر رہی ہے تو یہ تاب مبالغے کے لئے ہے یا تعقید مبالغے کے لئے ہے تو یہ تانیس کے لئے نہیں ہیں آگے کہ کافیہ کتاب جو کس کی ہے علام ابن حاجب کی ہے بھئی دیکھو عبارت میں آ رہا ہے لِلْعَلَّامَةِ المشتحرِ فِي الْمشارِقِ وَالْمَغَارِبِ الشَّيخُ بن الحاجب کی کافیہ کتاب جو اس علام کی ہے جو کہ المشتحرِ جو مشہور ہے فِي الْمشارِقِ وَالْمَغَارِبِ مشارق اور مغارب مشرقوں اور مغربوں میں جو مشہور ہے یعنی الشیخ بن الحاجب یعنی شیخ بن الحاجب بھئی یہ ان کی کتاب ہے تو علام علام سے کون مراد ہیں شیخ بن الحاجب بھئی تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ علام ان کے آخر میں تو تا ہے اور تا تانیس کی علام ہوتی ہے تو یہ ابن الحاجب کی صفت کیسے بن گئی میں نے بتلا دیا کہ علام ان کیا ہے مبالغے کا سیغہ ہے اس کا معنی ہے خوب جاننے والا اور اس کے آخر میں جو تا ہے وہ تانیس تانیس کے لئے آتی ہے جیسے زاربن اور زاربتن کبھی کبار یہ تذکیر کے لئے بھی یہ تا آتی ہے بھئی جیسے سلاسط رجال آپ نے پڑا ہے کہ تین سے لے کر دس تک جو عدد ہے وہ اگر معدود مذکر ہو تو اس کے ساتھ وہ تا کے ساتھ آتا ہے اور اگر معدود سلاسط رجال دیکھا رجال مذکر ہیں تو سلاسط کے ساتھ میں تا لے کر آیا بھئی اور اگر معنس ہو پھر تا نہیں لاتے مثل میں عورتیں کہنا چاہتا ہوں تین عورتیں تو کہوں گا سلاس نصو تین دیکھو نصو عورتیں اس کے لئے پھر میں تا نہیں لے کر آیا معلوم ہوا یہ یہ تذکیر کے لئے ہے دیکھو آج ایک نیا فائدہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ گول تا کبھی مذکر کے لئے بھی آتی ہے بھئی اور وہ کیا ہے سلاسط سے لے کر آشارہ تک اگر تا آئے تو یہ کس کے لئے ہے مذکر کے لئے اور اگر تا نہ آئے تو یہ معنس کے لئے ہے تو تا کبھی تانیس کے لئے آتی ہے کبھی تا تذکیر کے لئے آتی ہے کبھی تا وحدت کے لئے آتی ہے کس کے لئے وحدت جیسے تمرتن تمرتن کا کیا معنی ایک خجور تمر کا معنی خجور ایک بھی ہو سکتی اور زیادہ بھی لیکن تمرتن کے گول تا کے ساتھ کہیں تو اس کا کیا معنی ہے ایک خجور تو کبھی تا تانیس کے لئے آتی ہے کبھی تا تذکیر کے لئے آتی ہے کبھی تا وحدت کے لئے آتی ہے جیسے علامتن کے اندر ہے تا اور کبھی تا جو ہے وہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے آتی ہے وصفیت سے ایک وصف کو نقل کر کے اسم بنا لیا جائے اس کے ساتھ تعمیل آ دیتے ہیں جیسے کافیہ کافیہ کیا ہے کافی کافی کا معنی وہ چیز جو کافی ہو جائے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے لئے کافی ہو اس کو کیا کہیں گے کافی لیکن بعد میں یہ اسم بن گیا کتاب کے لئے اور اس کے ساتھ گول تعمیل آ دی گئی اور یہ کس لئے ہے وصفیت سے اس کو نقل کر لیا کس کی طرف اسمیت کی طرف کافی تن اب یہ اسم ہے وصف نہیں بات سمجھ میں آ گئی تو کبھی تا جو آتی ہے وہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے آتی ہے اور کبھی کبھار یاد رکھو یہ تا جو ہے یہ عیوز میں آتی ہے کس میں آتی ہے عیوز میں یہ تا آتی ہے کوئی ایک حرف حضف کر کے اس کے عیوز گول تا لے آتے ہیں جیسے وعدہ یعیدو وعدہ یعیدو دیکھو اصل میں کیا تھا وعدن تھا یعیدن کہہ لو پھر وہ کو شروع سے حضف کیا اور اس کے عیوز آخر میں کیا لے آئے گول تا لے آئے تو یہ کبھی کبھار کسی حرف کے عیوز میں لے آتے ہیں اور اسی طرح کبھی یہ تا جو ہے مستر بنانے کیلئے لائی جاتی ہے کیا بنانے کے لئے مستر بنانے کیلئے لائی جاتی ہے جیسے فاعل فاعل کام کرنے والا اور اس سے آپ مستر بنانا چاہتے تو اس کے آخر میں یائی مشدد اور گول تاملا دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فاعلیت فاعلیت کا کیا مانا فاعل ہو نا اب یہ مستر بن گیا فاعل ہو نا زارب کا کئی معانی کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ تانیس کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے یہ تذکیر کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے اسی طرح یہ وحدت کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ مستر بنانے کے لئے بھی لائی جاتی ہے اور مبالغے کے لیے بھی لائی جاتی ہے اور وحدت کے لیے بھی تو کئی معانی کے لیے یہ تا استعمال ہوتی ہے تو لیل علامہ کے اندر یہ جو تا ہے یہ مبالغے کے لیے ہے کس کے لیے ہے مبالغے کے لیے ہے تو یہ تانیس کے لیے نہیں ہے تو علامہ کا معنی ہے بہت جاننے والا خوب جاننے والا لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اگرچہ سب سے زیادہ علم اللہ کا ہے بھئی کیونکہ اس علامہ لفظ کے اندر تا جوڑی ہوئی ہے تو بہرحال تانیس کا وہم تو پڑھتا ہے بھئی اگرچہ یہ تا تانیس والی نہیں لیکن تانیس کا وہم تو پڑھتا ہے لہذا اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے یہ علامہ کا وصف ذکر نہیں کیا جاتا بھئی اچھا للعلامت وہ علامہ المشتہری جو مشہور ہے فی المشارق والمغاربی مشرقوں اور مغربوں میں مشرق کی جمع ہے مشارق اور مغرب کی جمع ہے مغارب مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور مشارق اور مغارب سے مراد ہے ساری دنیا یہ کنایا ہے تمام دنیا سے کیونکہ جب مشرق اور مغرب بیان کر دیئے تو درمیان والا سارا خود ہی اس کے اندر آ گیا جو المشتہری فی المشارق والمغاربی وہ علامہ جو مشہور ہیں مشرقوں اور مغربوں میں یعنی تمام دنیا کے اندر مشہور ہیں بھئی تمام دنیا کے اندر تو یہ کنایا ہے یہ مشارق اور مغارب تمام دنیا سے اور پھر یہ جمع لے کر آئے بھئی جمع کیوں لے کر آئے مشرق تو ایک ہے مغرب ایک ہے جمع کیوں لے کر آئے تو جواب یہ کہ نہیں بھئی مشرق ایک نہیں ہے یاد رکھو سورج آج ایک جگہ سے طلوع ہوا تو اگلے دن بیعین ہی اسی جگہ سے سورج طلوع نہیں ہوگا بلکہ معمولی سا کچھ فرق ہوگا بھئی بہت معمولی سے فرق کے ساتھ طلوع ہوگا بھئی چنانچہ علم فلاقیات والے فرماتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ سال میں سب سے چھوٹا دن اکیس یا بائیس دسمبر ہوتا ہے جس کے میں دن سب سے چھوٹا ہے گھنٹوں کے حساب سے اور رات سب سے لمبی ہوتی ہے اور سب سے لمبا دن جو ہے اکیس یا بائیس جون کو ہوتا ہے اس میں رات سب سے چھوٹی ہوتی ہے گھنٹوں کے حساب سے بھئی تو یہ جو اکیس دسمبر سے لے کر اکیس جون تک یہ جو چھ مہینے ہیں اکیس دسمبر کو سورج ایک جگہ سے طلوع ہے اب ہر روز وہ اپنی جگہ تھوڑی تھوڑی بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اکیس جون کے تاریخ آ جاتی ہے اور یہ ایک سو اسید یا ایک سو بیاسی دین تک سورج ایک طرف کو تھوڑا تھوڑا حرکت کرتے بدلتا جا رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو ایک ہی طرف کو وہ نکتے ایک ایک نکتہ بڑھتا جا رہا ہے ہر روز بھئی یہاں تک کہ اکیس جون تک ایک سو اسی دین یا ایک سو بیاسی دین جب پورے ہو جاتے ہیں تو اختتام ہو گیا ایک سو اسی دین پورے ہو گئے تو اب پھر اگلے اکیس جون کو جب سورج نکلے گا اب واپس چلنا شروع ہوگا انہی نکتوں پر اور ہر روز پھر اسی طرح ایک ایک نکتے پر واپس چلتے ہوئے اکیس دسمبر کو دوبارہ اسی مقام سے طلوع ہوگا جہاں پچھلے سال سے طلوع ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہر روز بدلتی ہے یعنی یوں کہو مشرق ہر روز بدلتا ہے سردیوں کا مشرق اور ہے گرمیوں کا مشرق اور ہے اور یہ جو درمیانی دن ہیں ان میں سورج ایک طرف حرکت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ انتہا کو پہنچتا ہے پھر واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے اور پھر دوسری انتہا کو پہنچتا ہے تو گویا مشرق ایک نہیں ہے ہر روز بدلتی ہے اسی لئے مشارق اور مغارب جمع استعمال کیا اور اسے کنایا ہے پوری دنیا بھئی تو کہتے ہیں یہ کچھ کامل درجے کے فائدے ہیں بحل مشکلات الكافیتی کافیہ کتاب کی مشکلات کے حل کے بارے میں للعلامتی یہ حال ہے کافیہ سے وہ کتاب اس حال میں کے کس کی ہے للعلامتی اس علامہ کی المشتہری فی المشارق والمغارب جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے الشیخ ابن الحاجب اور وہ شیخ ابن الحاجب ہیں بھئی شیخ عربی زبان میں صاحب فضل و کمال علم والی شخصیت جو ہے اس کو شیخ کہا جاتا ہے بوڑے کو بھی کیا کہتے ہیں بوڑے آدمی کو بھی عربی میں شیخ کہتے ہیں اسی طرح وہ شخص جو فضل و کمال والا ہو اس کو بھی شیخ کہا جاتا ہے اور اسی طرح استاز کو بھی شیخ کہہ دیتے ہیں کہ ہوا الشیخی وہ کیا ہیں میرے شیخ ہیں یعنی میرے استاز ہیں بھئی الشیخ ابن الحاجب اور ابن الحاجب میں نے بتایا اللہم ابن حاجب تو بعض علماء اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ابن الحاجب کا کیا ترجمہ کرتے ہیں دربان کے بیٹے یہ ترجمہ درست نہیں ہے بھئی بلکہ ابن الحاجب کا معنی ہے سیکیرٹری کے بیٹے یہ چونکہ اس شہر کا جو گورنر تھا اس کے سیکیرٹری تھے ان کے والی صاحب اس لیے یہ اس نام سے مشہور ہوئے اگر دربان اس کا معنی کیا جائے دربان چوکیدار کو کہتے ہیں جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے یہ تو پھر مزاک اڑانا ہوا یہ تو کوئی تعریف اللہ لفظہ نہ ہوا چوکیدار کا بیٹا بات سمجھ میں آگئے چونکہ یہ بڑے باپ کے بیٹے تھے سیکیرٹری کے بیٹے تھے اس لیے سارے طلبہ ان کو کیا کہتے تھے ابن الحاجب یہ تو سیکیرٹری کے بیٹے ہیں اور پھر اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے اب ترقیب یاد رکھنا یاد رکھنا لِلْعَلَّامَتِ میں نے کیا بتایا یہ جار مجرور کیا بنیں گے حال بنیں گے کافیہ سے وہ کافیہ اس حال میں کہ وہ تصنیف ہے کس کی اس علامہ کی جو پورے دنیا میں مشہور ہے تو یہ العلامہ مجرور ہوا یہ ہے موصوف اور المشتہری فی المشارق والمغارب یہ کیا ہے اس کی صفت اور موصوف صفت مل کر یاد رکھو یہ جو آگے الشیخ آیا یہ اس سے یہ اس سے بدل بنے گا یا عطف بیان بنے گا یا بدل بنے گا یا عطف بیان بنے گا بھئی وجہ یہ کہ شیخ جو ہے وہ صفت کا سیغہ نہیں ہے وہ اس میں جامد ہے بھئی توجہ ہے شیخ کیا ہے اس میں جامد اور ماقبل میں کون سے سیغے ذکر ہیں صفت والے اور صفت والے سیغوں کے لیے اس میں جامد صفت نہیں بنتا بھئی اس میں جامد کے لیے تو صفت کے سیغے صفت بنتے ہیں رجل کیا ہے اس میں جامد اس شیخ صفت کا سیغہ ہے تو رجل موصوف اس شیخ صفت بنے گی تو اس میں جامد کے لیے صفت کا سیغہ صفت بنتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس شیخ کو موصوف بنا دیں اور الرجل کو کیا کر دیں اس کی صفت بنا دیں یہ نہیں ہو سکتا بھئی تو لہٰذا یہاں تو العلامہ اور المشتہر پہلے آگئے اور اس شیخ اس کو بنا لو اور پھر آگے جو ابن الحاجب ہے ابن الحاجب ہے وہ پھر اس شیخ سے بدل یا عطف بیان بنے گا وہ اس شیخ سے بدل یا عطف بیان بنے گا یاد رکھو کسی نام سے پہلے اس کی کوئی صفات ذکر کر دی جائیں نام سے پہلے کوئی صفات وغیرہ یا القاب وغیرہ ذکر کر دی جائیں تو وہ پھر اس سے بدل بنتا ہے کیا بنتا ہے بدل بنتا ہے یا عطف بیان بنتا ہے تو الشیخ کو کیا بنا لو مبدل منہو اور ابن الحاجب کو کیا بنا اس سے بدل یا الشیخ کو بناو ماتوفن علی اور ابن الحاجب کو بناو عطف بیان جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں مبدل منہو اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں بدل اسی طرح عطف بیان میں جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں ماتوفن علی اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں عطف بیان جس کے ذریعے وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس سے کون مراد ہے تو العلامت المشتہر اس کو کیا بنا لیں گے ماتوفن علی کیا بنا لو مَا تُحْفُنْ عَلَى اور الشیخ اس کو کیا بناو عطفِ بیان بناو کیا بناو ترکیب سمجھ میں آگئی تو الشیخ کو ہم نے کیا بنایا عطفِ بیان اور ابن الحاجب کو کیا بنایا بدل یا اس کا برعکس کر لو شیخ کو بنا دو بدل اور ابن الحاجب کو کیا بنا دو عطفِ بیان بنا دو بات سمجھ میں آگئی اور نیز بلکہ یہاں پر تین طرح کے اعراب پڑھنا جائز ہیں تین طرح کہ الشیخ جو ہے یہ حاشیہ میں بھی آپ کے دیا ہوا ہے الشیخ بن الحاجب اس شیخ کو کیا بنایا بدل اور آپ چاہیں تو اس کو خبر بنا دیں مبتدہ کے لئے ہوا الشیخ کیا بنا دو ہوا مبتدہ اور الشیخ اس کی خبر مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع اور آپ چاہیں تو اس کو الشیخ منصوب پڑھیں اس صورت میں یہ مفعول بنے گا اعنی فعل کے لئے اعنی عنا یعنی کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا یعنی مراد اعنی میری مراد یہ ہے یہ کتاب کس کی ہے صاحب جامع فرماتے ہیں یہ کافیہ جو ہے یہ کتاب ہے اس علامہ کی جو دنیا پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اعنی الشیخ میری مراد جو ہے شیخ ابن الحاجب ہے بھئی میری مراد تو دیکھو تو اس شیخ پر کتنے اعراب تین اعراب اس پر رفع پڑھو خبر ہونے کی بنا پر اس کو خبر بناو یا اس کو مفعول بناو کس کے لئے اعنی کے لئے پھر اس پر نصب پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو ماقبل سے بدل بنا دیں یا کیا بنا دیں عطف بیان بنا دیں بات سمجھ میں آگئے اور بدل اور مبدل منہو کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے معطوفن علی اور عطف بیان کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے پھر اسی طرح ابن الحاجب میں بھی یہی تینوں صورتیں ہوں گی آپ چاہیں تو ابن الحاجب کو کیا بنائیں آپ شیخ سے بدل بنائیں چاہیں تو اس کو آپ خبر بنائیں کس کے لئے مبتدہ کے لئے ہوا ابن الحاجب وہ شیخ کون ہیں ابن الحاجب ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو آنی کے لئے مفعول بھی بنا لیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں دیکھیں کتاب پر فہاد ہی فوائد و آفیہ یہ کچھ کامل درجے کے فائدے ہیں کافیہ کتاب کی مشکلات حل کرنے کے بارے میں جو کہ تصنیف ہے علامہ کی جو مشہور ہے پوری دنیا کے اندر اور وہ کون ہیں شیخ ابن الحاجب ہیں تغمدہ اللہ بغفرانہ و اسکنہ بحبوحت جنانہ تغمد کا مانات ہے ڈھاپ لینا تغمدہ اللہ اللہ ان کو ڈھاپ لے بغفرانہ اپنی مغفرت کے ساتھ اللہ ان کو اپنی مغفرت کے ساتھ ڈھاپ لے یعنی اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے و اسکنہ اسکن He یوسکنوں کا مانات ہے ٹھہرانا رہائش دینا بحبوحہ کسی چیز کا درمیان والا حصہ یا کسی چیز کا جو عمدہ حصہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں بحبوحتن اس کی جمع بخاخیخ آتی ہے بخاخیخ اور جنان جنان جمع ہے جنتن کی جنان کس کی جمع ہے جنتن کی جمع ہے جنان بھی کسر الجیم بھئی جنان بھی فتح جیم ہو تو یہ دل کو کہتے ہیں جنان کسے کہتے ہیں دل کو اور جنان ہو تو یہ جنت کی جمع ہے بھئی وَأَسْكَنَهُ بُحْبُوحتَ جِنانِهِ اور اللہ ان کو ٹھہرائے بُحْبُوحتَ جِنانِهِ اپنی جنت کے بیچ میں اللہ اپنی جنتوں کے بیچ میں ان کو ٹھہرائے یعنی وہاں پر ان کو جگہ دے تو کہتے ہیں تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِغُفْرَانِهِ اللہ ان کو اپنی مغفرت کے ساتھ ڈھاپ لے وَأَسْكَنَهُ بُحْبُوحتَ جِنانِهِ اور اللہ ان کو اپنی جنتوں کے بیچ میں ٹھہرائے اللہ ان کو اپنی جنتوں کے بیچ میں جگہ دے یا بُحْبُوحَ شیعہ کا عُمْدہ حصہ عُمْدہ حصہ کو بھی کہتے ہیں وستِ شیعہ کو بھی اور شیعہ کا عُمْدہ یعنی ترجمہ کر لیں اور اللہ ان کو اپنی جنتوں کے عُمْدہ حصہ کے اندر ٹھہرائے جنتوں میں بھی جو عمدہ جنت ہے اللہ اس میں ان کو ٹھہرائے نظم توہا فی سلک التقریری و سمت التحریر نظم بھئی ایک ہے نصر یہ عام کلام جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے نصر اور ایک ہے نظم یہ جو اشعار ہیں یہ کیا ہے نظم نظم ینزم کا معنی ہوتا ہے پرونا پرونا تو نظم کو بھی نظم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں الفاظ ایک خاص ترتیب سے پروئے جاتے ہیں خاص ترتیب سے جوڑے جاتے ہیں ہاں ضمیر راجے ہے فوائد کو کس کو راجے فوائد کو اور یاد رکھو یہ صفت ثانی ہے فوائد کی کس کی فوائد کی ایک صفت آگئی وافیہ اور یہ جو بحل مشکلات الکافیہ ہے یہ جار مجرور مل کر متعلق ہیں وافیہ سے یہ کامل ہے کس چیز میں کافیہ کی مشکلات خل کرنے میں یہ کامل ہیں اور تو اس کی پہلی صفت کیا ہے فوائد کی وافیہ اور دوسری صفت کیا ہے نظم توہا یہ فیل آیا دیکھو میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو فوائد ہوا موصوف وافیہ ہوئی صفت اول فوائد نکرہ ہے اور آگے فیل نظم توہایا تو وہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت سانی بنے گا اور ہاں زمیر راجے ہیں فوائد کو دیکھا یہ ربط بھی آ گیا نظم توہا یہ پورا جملہ بنے گا فیل اپنے فائل وغیرہ سے مل کر جملہ بنتا ہے اور جملہ بن کر پھر یہ صفت بنے گا اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ہے ربط ربط یہ ہاں زمیر جو ہے نظم توہا کے ساتھ یہ ربط دے رہی ہے یہ فوائد کو راجے ہے نظم توہا میں نے ان فوائد کو پرویا ہے فی سلک التقریری وسمت التحریر ایک ہے سلک بھئی سلک سین لام کاف سلک یاد رکھو یہ جو موتیوں کا ہار ہو اس ہار کے اندر جو دھاگہ ہو یہ جو دھاگہ جس کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں اس کو سلک کہتے ہیں یعنی لڑی لڑی اور اسی طرح آگے سمت کا لفظ آ رہا ہے سین مین طا سمت بھی لڑی کو کہتے ہیں سلک بھی لڑی اور سمت بھی لڑی لیکن فرق یہ ہے کہ جو سلک ہے سین لام کاف وہ دھاگہ ہے جس میں موتی ابھی نہ پروئے گئے ہوں لڑی تو ہے لیکن ابھی ہار اس کو بنایا نہیں اس میں موتی پروئے نہیں اور سمت وہ لڑی جس کے اندر موتی پروئے گئے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سمت بھئی سین مین اور طا ہے بھئی طا فرق سمجھ میں آیا تو نظم توہا یہ ایسے فوائد ہیں جن کو میں نے پرویا ہے فی سل کی تقریر تقریر کی لڑی میں و سمت تحریر اور تحریر کی لڑی میں یہ ایسے فوائد ہیں جن کو میں نے تقریر اور تحریر کی لڑی میں پرویا ہے ان الفاظ سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ الحاقیہ ہے یہ خطبہ کیا ہے الحاقیہ ہے پہلے کتاب لکھ لی ہے اب فرما رہے ہیں کہ ان فوائد کو میں نے کس میں پرویا ہے تقریر اور تحریر کی لڑی میں پرویا ہے معلومہ پرو چکے ہیں یہ تحریر اور تقریر کر چکے ہیں اس کے بعد اب خطبہ لکھ رہے ہیں تو میں نے ان فوائد کو پرویا ہے تقریر اور تحریر کی لڑی میں عبارت پہ نظر رکھیں نظم تحا فی سلک تقریری سلک مضاف ہے التقریر مضافل ہے تقریر کی لڑی تقریر کی لڑی بھئی تقریر کی تو کوئی لڑی نہیں ہوتی ہار یا موتیوں کی لڑی تو ہے تقریر کی لڑی تو نہیں ہوتی اسی طرح آگیا فرمایا وَسِمْتِ تَحْرِيرِ سِمْتِ ہے مضاف التحریر ہے مضافن الے اور میں نے ان کو پرویا ہے تحریر کی لڑی میں تحریر کی لڑی میں تو بھئی تحریر کی تو کوئی لڑی نہیں ہوتی تو جواب یہ کہ یہ دونوں جگہ جو اضافت ہے سلک تقریر اور سمت تحریر یہ لجین الماء کی قبیل سے ہے کس قبیل سے ہے لجین الماء یہ لفظ یاد رکھیں لجین عربی زبان میں چاندی کو کہتے ہیں اور ما ان پانی کو کہتے ہیں لجین الماء پانی کی چاندی پانی کی چاندی یہ لجین الماء یاد رکھو اس کے اندر اضافت ہو رہی ہے اضافت ہو رہی ہے مشبہ بہی کی مشبہ کی طرف توجہ ہے مشبہ بہی کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف مشبہ کی طرف مشبہ بہی مضاف ہے اور مشبہ مضاف دیکھو خود آپ سمجھ جائیں گے ایک دفعہ تو پھر آپ کے لئے بیان کرنا آسان ہو جائے گا لجین الماء کیا ترجمہ مضافلے سے ترجمہ شروع کرو پانی کی چاندی پانی کی چاندی یہ اصل میں تھا الماء کاللجین الماء کاللجین وہ پانی جو چاندی جیسا ہے کوئی پانی بڑا ہی صاف ستھرا اور شفاف ہو تو عرب کیا کہتے ہیں یہ چاندی جیسا پانی ہے یعنی خوب صاف ستھرا ہے اس میں کسی قسم کا گرد و غبار نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں الماء کاللجین یہ پانی کس کی طرح ہے چاندی کی طرح ہے تو لفظوں پہ غور کرو ما کو تشبیح دی کس کے ساتھ چاندی کے ساتھ الماء کاللجین ما ہوا مشبہ اور اللجین کیا ہے مشبہ بہی ہے تو لجین الماء اس میں مشبہ کون ما اور مشبہ بہی کون لجین تو دیکھا مشبہ بہی مضاف ہے اور مشبہ کیا ہے مضافی لے ہے توجہ ہے مشبہ بہی کیا ہے مضاف ہے اور مشبہ مضافی لے ہے تو لجین الماء کا کیا معنی ہے الماء یہاں بھی اسی طرح ہے یہاں بھی اسی طرح ہے فیصل کی تقریری یہ بھی لجین الماء کی قبیل سے ہے اب اس کو بھی کھول لیں لجین الماء کو کھولا تھا کیا بنا تھا یہاں بھی اسی طرح کر لو فیصل کی تقریری ات تقریرو کس سل کی کہ یہ تقریر کس کی طرح ہے لڑی کی طرح ہے تو تقریر کو تشبیح دے دی کس کے ساتھ لڑی کے ساتھ یعنی یہ جو میری تقریر ہے یہ موٹیوں پر مشتمل ہے جن کو میں نے کس میں پرویا ہے لڑی کے اندر اسی طرح سمتی تحریر بھئی تحریر کی لڑی اس کو بھی کھول لیں ات تحریر کس سمتی وہ تحریر جو کس کی طرح ہے لڑی کی طرح ہے تو یہ اضافت ہو رہی ہے مشبہ بھی کی کس کی طرح مشبہ کی طرح یا آسان لفظوں میں کہو یہ لجین الماء کی قبیل سے ہے کئی جگہ شروحات میں یہ کتابوں میں آپ پڑھیں گے ایک شارح بیان کرتے کرتے صرف اتنا کہہ کر آگے چلا جائے گا یہ لجین الماء کی قبیل سے ہے کس سے ہے تو آپ خود سمجھیں لجین الماء کا کیا معنی ہے الماء کل لجین یعنی گویا مشبہ بھی کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف مشبہ کی طرف ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئے یا یوں کہیے کہ یہاں استعارہ بالکنائیہ ہے اس عبارت میں کیا ہے استعارہ بالکنائیہ ہے گویا مصنف نے یعنی ملہ جامی نے اپنی استحریر اور تقریر جو ہے اس کو موتیوں کے ایک ہار کے ساتھ تشبیدی ہے توجہ ہے اپنی اس تقریر کو اپنی اس ان فوائد کو کس کے ساتھ تشبیدی موتیوں کے ہار کے ساتھ تشبیدی ہے کس کو تشبیدی تقریر اور تحریر کو تو تحریر اور تقریر کیا ہوئے مشبہ اور کس سے تشبیدی ہے موتیوں کے ہار سے توجہ ہے کس سے تشبیدی موتیوں کے ہار سے اور موتیوں کے ہار کا یہاں ذکر نہیں پیاد رکھو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جائے اور مشبہ کو عبارت میں ذکر کریں مشبہ بھی کو ذکر نہ کریں اس کو استعارہ بالکنائیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مشبہ ایک ہوتا ہے مشبہ بھی زید کس جیسا ہے شیر جیسا ہے زید ہوا مشبہ کاف ہوا حرف تشبیح اور اصد کیا ہوا مشبہ بھی دیکھو عبارت میں مشبہ بھی ذکر ہے اور مشبہ بھی بھی ذکر ہے لیکن کبھی کبھار عبارت میں صرف مشبہ کو ذکر کرتے ہیں مشبہ بھی کو ذکر نہیں کرتے جیسے یہاں پر تقریر اور تحریر ہے اس کو تشبیح دی کس کے ساتھ موتیوں کے ہار کے ساتھ توجہ سے سنو تقریر اور تحریر کو کس سے تشبیح دی موتیوں کے ہار سے تو یہ تقریر اور تحریر کیا مشبہ اور موتیوں کا ہار کیا مشبہ بھی اور موتیوں کا ہار یہاں ذکر ہے نہیں تو گویا دل میں تشبیح دی ہے یوں کہو کس میں تشبیدی ہے مصنف یعنی ملہ جامی رحمہ اللہ نے دل میں اپنی تحریر اور تقریر کو تشبیدی ہے کس کے ساتھ موتیوں کے ہار کے ساتھ بھئی ہمیں کیسے پتا چلا کہ انہوں نے اس کو تشبیدی ہے موتیوں کے ہار سے کیونکہ یہ تو دل کی بات ہے ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ ملہ جامی کے دل میں یہ تھا بھئی اس کے لئے پھر قرینہ چاہیے کیا چاہیے قرینہ چاہیے اور وہ قرینہ یہاں پر سلک اور سمت کا لفظ ہے لڑی جو ہوتی ہے وہ ہار کی ہوتی ہے لڑی کس کی ہوتی ہے ہار کی لڑی ہوتی ہے تحریر اور تقریر کی لڑی نہیں تو تحریر اور تقریر کیا ہیں مشابہ اور موتیوں کا ہار کیا ہے مشابہ بھی ہی اور عبارت میں کس کو ذکر کیا مشابہ کو تقریر اور تحریر کو اور ہمیں پتا کس سے چلا یہ جو سمت اور سل کو ذات ذکر کیا اس سے ہمیں پتا چلا کہ مصنف تقریر اور تحریر کو کس سے تشمیح دے رہے ہیں موتیوں کے ہار سے اس لیے کیونکہ لڑی جو ہے وہ ہار کی ہوا کرتی ہے تحریر اور تقریر کی لڑی نہیں ہوتی تو لڑی گویا مشبہ بہی کے ساتھ لازم ہے ہار کے ساتھ لڑی کا ہونا لازم ہار بغیر لڑی کے ہو سکتا ہے ہار بغیر موتیوں کا ہار بغیر لڑی کے نہیں ہو سکتا تو مشبہ بہی کا جو لازم تھا اس کو مشبہ کے لیے ثابت کر دیا کس کے لیے کیا کہا سل کے تقریر تقریر کی لڑی سمت تحریر تحریر کی لڑی بھئی لڑی تو کس کے ساتھ لازم ہے موتیوں کے ہار کے ساتھ یعنی مشبہ بہی کے ساتھ لازم ہے اس مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا مشبہ کے لیے کہ تقریر کی لڑی ہے اور تحریر کی لڑی ہے نہیں سمجھ میں آئی نہیں توجہ میں رکھت سبق کی طرح اس کو کہتے ہیں یاد رکھو استعارہ تخیلیہ تخیل خیال سے ہے خیال سے تخیلیہ دو یا ہیں درمیان میں استعارہ تخیلیہ استعارہ تخیلیہ اسے کہتے ہیں کہ مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لئے ثابت کیا جائے مشبہ کے لئے استعارہ بلکی نہ آیا کسے کہتے ہیں کہ مشبہ عبارت میں ذکر ہو اور مشبہ بہی ذکر نہ ہو اور اس کے لیے قرینہ چاہیے ہمیں پتہ کیسے چلے گا تو اس کے لیے قرینہ یہ استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے استعارہ تخیلیہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں استعارہ بالکنائیہ ہے کیوں کس طرح دیکھئے نا یہاں سلک اور سنٹ ذکر ہے سلک اور سنٹ تحریر اور تقریر کی ہوتی ہے یا موتیوں کے ہار کی موتیوں کے ہار تو ایک چیز جو موتیوں کے ہار کے ساتھ لازم تھی اس کو کس کے ساتھ ذکر کر دیا مشابہ کے لیے اس کو ثابت کر دیا تقریر اور تحریر کے لیے اس سے پتا چلا کہ تقریر اور تحریر کو کس سے تشبیح دی جا رہی ہے موتیوں کے ہار کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے نہیں میرا خلق بات سمجھ میں آئی مشکل ہو گئی بھائی دیکھئے پھر سمجھو پھر سمجھو دوسری مثال لے لو انشبت المنیتو ازفارہا انشبت المنیتو ازفا انشبہ کا معنیٰ گاڑ دینا المنیہ موت کو کہتے ہیں ازفار ناخن یعنی پنجے پنجے انشبت المنیتو ازفارہا موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے یہ کسی جگہ پر بہت سے اموات ہونے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں توجہ ہے یہ استعارہ بالکنایا ہے یہ کیا ہے استعارہ بالکنایا کس طرح کہ موت کو تشبیح دی ہے وحشی درندے کے ساتھ تو مشبہ کون موت اور مشبہ بھی کون وحشی درندہ تو عبارت میں صرف مشبہ ذکر ہے وحشی درندے کا ذکر نہیں اور پھر موت کو تشبیح دی ہے وحشی درندے کے ساتھ آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ کہا موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے بھئی پنجے موت کے تو نہیں ہوتے پنجے تو وحشی درندے کے ہوتے ہیں تو موت کے لئے کیا ثابت کر دیا پنجے کیا ثابت کر دیے اور پنجے کس کے ہوتے ہیں اس سے پتا چلا موت کو کس سے تشبیح دی ہے وحشی درندے سے تشبیح دی ہے اس لئے اس کے لئے پنجے بھی ثابت کیے ورنہ تو موت کے پنجے نہیں ہوتے بات سمجھ میں آگئے تو موت ذکر ہے اور مشبہ بھی ہی ذکر نہیں تو یہ کیا ہے استعارہ بیل کن آیا اور استعارہ بیل کن آیا کے لئے کوئی قرینہ چاہیے کوئی چیز جس سے پتا چلے کہ موت کو وحشی درندے سے تشبیح دی ہے کیونکہ وحشی درندے کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے تو اس کا پتا کس سے چلتا ہے کہ مشبہ بھی ہی کے لازم کو کس کے لئے ثابت کرتے ہیں مشبہ کے لئے درندوں کے ساتھ پنجے لازم ہیں کے نہیں کوئی درندہ بغیر پنجوں کے ہو سکتا ہے نہیں تو مشبہ بھی ہی کا لازم کس کے لئے ثابت کر دیا مشبہ یعنی موت کے لئے موت نے پنجے گاڑ دیئے بھئی موت کے تو پنجے نہیں ہوتے معلومہ موت کی تشبیح کس سے ہے وحشی درندے سے اور وحشی درندے کے ساتھ کیا لازم پنجے اور وہ پنجے کس کے لئے ثابت کر دیئے موت کے لئے معلومہ موت کو کس سے تشبیح دی ہے وحشی درندے سے بات سمجھ میں آگئے یہاں بھی اسی طرح ہے فیصل کے تقریر و سمت تحریری بھئی بھئی تقریر اور تحریر کو کس سے تشبیح دیتی ہے موتیوں کے ہار سے اور موتیوں کے ہار سے تشبیح دی ہے اور مشبہ ذکر ہے تقریر اور تحریر تو ذکر ہے لیکن موتیوں کا ہار یعنی مشبہ بھی ذکر نہیں اور پتہ کس سے چلا کہ موتیوں کے ہار کے ساتھ جو چیز لازم ہے یعنی لڑی اس کو تقریر اور تحریر کے لئے ثابت کر دیا ہے معلومہ تحریر اور تقریر کو کس سے تشبیح دی جا رہی ہے موتیوں کے ہار سے اسی لئے ان کے لئے لڑی ثابت کر دی جو موتیوں کے ہار کے ساتھ لازم ہے تو مشبہ عبارت میں مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بہی ذکر نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ بلکن آیا اور اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے اور وہ قرینہ کیا ہوتا ہے کہ مشبہ بہی کے لازم کو وہ جو محضوف ہے وہ جو مشبہ بہی محضوف ہے اس کے لازم کو کس کے لئے ثابت کیا جائے مشبہ کے لئے تو اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں تو استعارہ بالکنایہ کے لئے قرینہ چاہیے اور وہ قرینہ کیا کہلاتا ہے استعارہ دخیلیہ اور استعارہ دخیلیہ کسے کہتے ہیں کہ مشبہ بھی کہ لازم کو کس کے لئے ثابت کیا جائے مشبہ کے لئے ثابت کیا جائے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں نظمتوہا میں نے ان فوائد کو پرویا ہے فی سلکت تقریری تقریر کی لڑی میں و سمتت تحریری اور تحریر کی لڑی میں یعنی میں نے ان فوائد کو تقریر اور تحریر کی لڑی میں پرویا ہے یہ یوں کہیں سلک سلک وہ لڑی ہے لیکن اس میں موتی نہیں تو یوں کہلو دھاگا کہلو کیا ہے دھاگا نظمتوہا فی سلکت تقریری نظمتوہا میں نے ان فوائد کو پرویا ہے فی سلکت تقریری تقریر کے دھاگے میں و سمتت تحریری اور تحریر کی لڑی میں تحریر کی لڑی میں ولد اولاد بھئی یعنی بیٹا مراد ہے بیٹا ولد کا اطلاق مذکر مواند سب پر ہوتا ہے اس کی جمع اولاد آتی ہے کیا آتی ہے اولاد یہاں بیٹا مراد ہے العزیز العزیز کا معنی ہے معزز اور ایک اس کا معنی ہے محبوب اور پیارا لِلْوَلَدِ الْعَزِيزِ اور الولد سے مراد ہے مصنف کا بیٹا الفلام آیا ہر ولد نہیں مراد بلکہ وہ خاص ولد مراد ہے اور وہ کس کا ولد مصنف ملاجامی رحم اللہ کے بیٹے لِلْوَلَدِ اپنے اس بیٹے کے لیے العزیز جو محبوب ہے یعنی جو مجھے بڑا محبوب ہے یا العزیز کا معنی معزز کر لیں یا میرا وہ بیٹا العزیز جو معزز ہے جو یعنی اس میں ایسی صفات ہیں کہ سب اس کی عزت کرتے ہیں نیک عادتیں ہیں اس کی بھئی اور ذہین ہے محنتی ہے لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو سب کیا کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں ابھی سے اس کا یہ عالم ہے کہ سب اس کی عزت کرتے ہیں تو جو بھی معنی آپ کر لیں تو الولد کیا ہوا محصوف العزیز اس کی صفت پھر یہ محصوف صفت مل کر اس کو بنا لیں گے مبدل منہو اور زیع الدین کو اس سے کیا بنا لیں گے بدل بنا لیں گے اور آگے یوسف آیا زیع الدین ان کا لقب تھا بیٹے کا لقب ہے زیع الدین بھئی اور یوسف ان کا نام ہے بھئی اور یوسف کو پھر عطفے بیان بنا لیں گے کیا بنا لیں گے عطفے بیان اور یہاں پر بھی اسی طرح پھر وہی تینوں اعراب جاری ہو سکتے ہیں ہوا کے لئے خبر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہے تو بدل بنا دیں اور چاہے تو عطفے بیان وغیرہ بنا دیں اور چاہے تو آعنی کے لئے کیا بنا دیں مفعول دیکھو بھئی لِلْوَلَدِ الْعَزِيزِ یہ کیا ہے مُبْدَلْ مِنْهُ اور آگے زیع الدین اس کو کیا بناو بدل مُبْدَلْ مِنْهُ اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے تو وہ اس پر لام جارہ داخل تھا مجرور تھا تو زیع الدین یہ بھی کیا ہوگا مجرور اور آگے یوسفہ وہ بھی مجرور ہے لیکن وہ غیر منصرف ہے بھئی اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے اس میں دو سبب کیا ہیں ایک علم ہے اور ایک عجمہ ہے عجمی نام ہے سمجھ میں ہے اس زمانے میں ابھی عربی زبان بنی ہی نہیں تھی جب ہاں یوسف علیہ السلام گزرے بھئی تو کیسے پڑھا لِلْوَلَدِ الْعَزِيزِ زیع الدینِ یوسفہ اور اگر آپ اس کو کیا بنائیں آعنی کے لیے مفعول بنائیں تو پھر زیع الدین پڑھیں گے آعنی زیع الدین اور پھر یوسفہ وہ منصوب ہوگا تو لِلْوَلَدِ الْعَزِيزِ زیع الدینِ یوسفہ اور اگر آپ اس کو خبر بنائیں ہوا محضوف کے لیے تو پھر کیسے پڑھیں گے لِلْوَلَدِ الْعَزِيزِ زیع الدینِ یوسفہ طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی تو مصنف نے اپنے بیٹے کا لقب کیا رکھا تھا زیع الدین بھئی زیع الدین زیع کا معنی ہوتا ہے روشنی دین کی روشنی یعنی ان کو اللہ ایسا بنا دے کہ یہ روشنی بن جائیں جس کے اندر لوگ رہنمائی حاصل کریں دین کی طرف یعنی ان کو اللہ ایسی روشنی بنا دے دین کی روشنی بنا دے جس کے اندر لوگ دین کی طرف دین کی طرف رہنمائی حاصل کریں تو لیلولدی تو میں نے ان فوائد کو تقریر اور تحریر کی لڑی میں پرویا ہے کس کے لیے لیلولدی العزیزی اپنے محبوب بیٹے زیعودین یوسف کے لیے زیعودین یہ ملہ جامی نے یہ جو شرح ہے جامی لکھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے زیعودین یوسف کے لیے لکھی زیعودین بیٹے کا لقب ہے اور یوسف ان کا نام ہے حافظہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حفاظت فرمائے عن موجبات تلاحف تلاحف اور تأصف کے اسباب سے موجبات اسباب تلاحف کا معنی ہے رنج اور غم اسی طرح تأصف کا معنی بھی ہے رنج اور غم تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ تلاحف اور تأصف کا ایک ہی معنی ہے دونوں کا معنی ہے غم دکھ تکلیف اور افسوس غم دکھ اور غم دکھ اور افسوس لیکن بعض علماء نے فرق کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تلاحف وہ افسوس اور غم ہے جو کسی کام کے کرنے پر ہو کوئی کام کیا آپ نے اور بعد میں آپ افسوس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں اس افسوس کو تلاحف کہیں گے اس غم کو تلاحف کہیں گے اور تأصف کہتے ہیں کسی کام کے نہ کرنے پر جو افسوس ہو آپ کو ایک کام کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نہ کر سکے تو اس کام کے چھوٹنے پر آپ افسوس کرتے ہیں اس کو تأصف کہتے ہیں تو بعض کیا فرماتے ہیں تلاحف اور تأصف کا ایک معنی اور بعض فرق کرتے ہیں کہ تلاحف وہ افسوس اور غم جو کسی کام کے کرنے پر ہو اور تأصف وہ غم اور افسوس جو کسی کام کے نہ کرنے پر ہو تو ملہ جامی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھے للولد العزیز اپنے محبوب بیٹے زیادین یوسف کے لیے حافظہ اللہ سبحانہو اللہ سبحانہو و تعالی ان کی حفاظت فرمائے عن موجبات تلاحف و تأصف موجبات کا کیا معنی اسباب غم اور افسوس کے اسباب سے اللہ غم اور افسوس کے اسباب سے ان کی حفاظت فرمائے غم اور افسوس کے اسباب سے اس میں اشارہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف پر وہاں بھی پیغمبر کا نام کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہاں بیٹے کا نام کیا ہے یوسف ہے اور نیز وہاں پر قرآن میں کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو یاد کرتے تھے اور وہ فرما حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے یا اصفہ على یوسف یا اصفہ على یوسف تو دیکھو وہاں اصفہ کا لحظ آیا ہے تو شارعہ جامی بھی یہاں پر لے کر آئے تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے گویا ملاجامی یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے بڑا اونچا مقام نصیب فرمایا تھا وہ پیغمبر بھی تھے ان کو بادشاہت بھی آپ نے نصیب فرمائی تو جیسے ان کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے اونچا مقام نصیب فرمایا تھا اسی طرح میرا یہ بیٹا بھی ان کا ہم نام ہے اس کو بھی اونچا مقام نصیب فرما دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو اونچا مقام نصیب فرما لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان پر تو بڑے غم آئے تھے بڑی تکلیفیں آئیں تھیں اور وہ تو پیغمبر تھے ان میں تو حمد تھی ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی لیکن میرا یہ بیٹا بے شک ان کا ہم نام لیکن یہ تو غم اور تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا اے اللہ اس کو انچا مقام بھی نصیب فرمایے اور غم اور تکالیف سے بھی اس کی حفاظت فرمایے وَسَمَّيْتُهَا اور میں نے نام رکھا ان فوائد کا حاضر امیر کس کو راجے فوائد کا میں نے ان فوائد کا نام رکھا یعنی ان فوائد کو میں نے موصوم کیا بِالْفَوَائِدِ الزِّيَائِيَّتِ کس نام سے فوائد زیائیہ کے نام سے میں نے موصوم کیا ہے یعنی یاد رکھو یہ جو شرح جامعی ہے اس کا اصل نام یہ ہے فوائد زیائیہ آپ سے کبھی طلبہ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کبھی بھئی کہ شرح جامعی کا نام کیا ہے اصل کتاب کا نام تو آپ یہ یاد رکھنا کیا نام ہے اَلْفَوَائِدُ الزِّيَائِيَّةِ اور دیکھو اَلْفَوَائِدْ موصوف ہے اور اَلْزِيَائِيَّةِ اس کی صفت ہے زیائیہ اس کی صفت ہے اور فوائد چونکہ جمع ہے جمع ہے اور جمع بتاویلِ جماعتن کس کے حکم میں واحد مونس اس لئے اس کی صفت دیکھو اَلْزِيَائِيَّةُ واحد مونس لے کر آئے بھائی اور یہ یا نسبت کی ہے بھئی یا نسبت کی ہے نسبت کی ہے لاہوریون کا کیا معنی لاہور والا مذکر ہو تو کہیں گے لاہوریون اور مونس ہو تو کیا کہیں گے لاہوریتن تو یہاں پر بھی فوائد چونکہ جمع ہے تو نسبت آگے صفت کیا لے واحد مونس الزِّيَائِيَّةُ یعنی وہ فوائد ترجمہ سنو الفوائد الزِّيَائِيَّةُ کا ترجمہ کیا ہوگا وہ فوائد جو منصوب ہیں زیاد الدین کی طرف یوں کو زیاد الدین والے فوائد لاہوری کا کیا معنی لاہور والے تو یہاں بھی کیا ترجمہ ہوگا الفوائد الزِّيَائِيَّةُ زیاد الدین والے فائدے یعنی وہ فائدہ جو کس کی طرح منصوب ہیں زیاد الدین کی طرح منصوب ہیں اس کی وجہ سے میں نے یہ فوائد لکھے ہیں یہاں یاد رکھو یہ جو لاہوریون ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں توجہ ہے لاہوریون کو کیا کہتے ہیں اسم منصوب اس کے آخر میں یا نسبت کی ہے اور مذکر کے لئے بغیر تا کے اور معنیس کے لئے تا کے ساتھ لاہوریتن کہیں گے تو یہ اسم منصوب کہلاتا ہے اور یاد رکھو یہ جو اسم منصوب ہوتا ہے اس کے اندر بھی ضمیر نکالی جاتی ہے اس کے لئے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے اس کے لئے بھی جیسے فیل کے لئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغوں کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے تو یہ جو اسم منصوب ہے اس کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے تو بعض علماء اس کو کہتے ہیں اسم منصوب توجہ سے سنو اس کو کیا کہتے ہیں یہ لاہوریون کیا ہے اسم منصوب اور منصوب کونسا سیغہ ہے اسم مفعول کا ہے تو اس کو لیے وہ پھر نائب فائل اس کے اندر نکالتے ہیں لاہوریون اسم منصوب اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا نائب فائل مثلا میں کہتا ہوں الرجل اللہوریو وہ آدمی جو لاہور والا ہے الرجل مرفو اللہوریو اسم منصوب اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا نائب فائل جو کس کو راجے رجل محصوب صفت کو کس سے جوڑتے ہیں محصوب سے تو جو راجے ہے رجل محصوب کی طرف اسم منصوب اپنے نائب فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت محصوب صفت مل کر پھر جو بھی ترقیب میں بن رہے ہیں مبتدائے خبر جو بھی بتلانا یہ چاہتا تھا کہ اسم منصوب میں بھی ضمیر نکالتے ہیں اور پھر وہ ضمیر اس کے لئے کبھی فائل بنتی ہے کبھی نائب فائل بعض علماء اس کو اسم منصوب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس منصوب کونسا سیغہ اسم مفہول اور اسم مفہول کے لئے کیا چاہیے نائب فائل تو جو ضمیر نکالیں گے اس کا نائب فائل بناتے ہیں جبکہ بعض علماء اس کو اسم منتصب کہتے ہیں انتصبا ینتصب منتصب اس میں فائل ہے منصوب ہونا اور اسم فائل کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے فائل تو وہ علماء جو اس کو اسم منتصب کہتے ہیں کہ اسم منتصب کی تعویل میں ہے وہ اس کے اندر جو ضمیر نکالتے ہیں وہ اس کے لئے فائل بناتے ہیں تو لاہوریون اس میں منتصب اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل اور اس میں منتصب اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو یعنی نسبت جس اسم کے آخر میں ملا دی جائے اس میں دونوں تعویلیں آپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو اس میں منصوب یعنی اس میں مفرول کی تعویل میں لے لیں اور پھر اس کے اندر جو زمیر نکالیں گے وہ نائی فائل بنے گی اور اگر آپ چاہیں تو اس میں منتصب یعنی اس میں فائل کے معنی میں لے لیں اور اس صورت میں جو زمیر ہوگی وہ اس کے لیے فائل بنے گی بہرحال دونوں صورتوں میں یہ شبے جملہ بنے گا اور شبے جملہ کو کسی چیز سے جڑنے کے لیے کیا چاہیے ربط چاہیے تو اس کی زمیر کو اسی چیز کی طرف لوٹائیں گے جس کے ساتھ آپ اس کو ربط دے رہے ہیں تو کہتے ہیں وَسَمَّئِتُهَا بِالْفَوَائِدِ الزیائیتِ اور ان فوائد کو میں نے موصوم کیا فوائدِ زیائیہ کے نام کے ساتھ لِأَنَّهُ لِحَادَ الْجَمْعِ وَالْتَعْلِيفِ كَلْعِلَّتِ الْغَائِيَّةِ لِأَنَّهُ کیونکہ یہ جو میرا بیٹا ہے زیاؤدین یوسف جو ہے لِحَادَ الْجَمْعِ وَالْتَعْلِيفِ وہ اس جمع اور تعلیف کے لیے كَلْعِلَّتِ الْغَائِيَّةِ علتِ غائیہ کی طرح ہے وہ کس کی طرح ہے عِلَّتِ غائیہ کی طرح ہے عِلَّتِ غائیہ کی طرح اچھا یاد رکھو جمع اور تعلیف دونوں کا ایک ہی معنی ہے جمع کرنا جمع کا معنی بھی مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنا جمع کرنا تعلیف کا معنی بھی مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنا لیکن فرق یہ ہے جمع کے اندر جو چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اس میں اس میں مناسبت ضروری نہیں چاہے چیزوں میں مناسبت ہو یا مناسبت نہ ہو جب ان کو آپ اکٹھا کر لیں تو کہیں گے جم میں نے ان چیزوں کو جمع کر لیا لیکن تعلیف کے اندر چیزوں کے اندر مناسبت ضروری ہے اگر بغیر مناسبت کے چیزوں کو آپ نے اکٹھا کیا ہے اس کو تعلیف نہیں کہیں گے بلکہ مناسبت کے ساتھ جمع کیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے تعلیف اسی لیے یہ جو مصنفین کتاب لکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ میری تعلیف ہے کیا ہے میری تعلیف ہے کیونکہ اس میں بھی جو چیزیں اور جو باتیں کتاب کے اندر مصنف جمع کرتا ہے ان میں مناسبت ہوتی ہے ربط ہوتا ہے بغیر مناسبت اور بغیر ربط کے وہ چیزیں نہیں ہوتی ان میں مناسبت ہوتی ہے بغیر مناسبت کے وہ نہیں ہوتی تو کہتے ہیں لئنہو ہازمیر راجہ زیعودین یوسف کو اس لئے کیونکہ زیعودین یوسف جو ہے لہاد الجمع والتعلیف وہ اس جمع اور تعلیف کیلئے کونسی جمع اور تعلیف یہ جو مختلف فوائد میں نے جمع کیے ہیں وہ اس جمع اور تعلیف کیلئے کل علت الغائیتی وہ کس کی طرح ہے علت غائیہ کی طرح ہے بھئی علت غائیہ اب علت غائیہ کسے کہتے ہیں بھئی یہ ایک فائدہ لکھ لیجئے بھئی لکھ لیجئے یہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گا بھئی فلاسفہ و حکمہ فرماتے ہیں جلدی جلدی لکھئے بھئی فلاسفہ اور حکمہ فرماتے ہیں فلاسفہ اور حکمہ فرماتے ہیں کہ ہر مصنوعی چیز کہ ہر مصنوعی میم صاد نون وعین اور یا صاد کے ساتھ ہے کہ ہر مصنوعی چیز کے لیے کہ ہر مصنوعی چیز کے لیے چار علتوں کا ہونا ضروری ہے چار علتوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک علت مادی نمبر ایک علت مادی میم الف دال اور یا دال مشدد ہے علت مادی نمبر دو علت سوری علت سوری صاد و را یا سورت سے ہے علت سوری نمبر تین علت فاعلی نمبر تین علت فاعلی نمبر چار علت غائی علت غائی غائیون غائین علف حمزہ اور یا غائیون علت غائی لکھ لیا اب ہر ایک کی تعریف لکھتے جاؤ نیچے لکھو علت مادی ما بہی الشیعو ما بہی الشیعو بالقووتی بالقووتی گولتا ہے آخر میں ما بہی الشیعو بالقووتی یعنی وہ چیز یعنی وہ چیز جس سے کوئی شیع یعنی وہ چیز جس سے کوئی شیع بالقووہ بنتی ہے بالقووہ بنتی ہے بالقووہ بھئی آپ نے دو علف لکھے ہیں ایک علف لکھو با علف یہ القووہ کا جو علف ہے اسی کے ساتھ تو با جھڑی ہے یہ ایک علف زائد لکھ دیا آپ نے یہ باج کے ہاں یہ با کے ساتھ علف لام والا علف با کے ساتھ جوڑ گیا تو کیا لکھی تعریف علت مادی ما بہی شیع و بالقووتی یعنی وہ چیز جس سے کوئی شیع بالقووہ بنتی ہے جیسے مٹی گھڑے کے لیے جیسے مٹی گھڑے کے لیے یا لکڑی یا لکڑی کرسی کے لیے یا لکڑی کرسی کے لیے نمبر دو علت سوری نمبر دو علت سوری ما بہی شیع بالفعلی ما بہی شیع ما بہی الشیع بالفعلی بالفعلی یعنی وہ شکل جس سے بالفعل جس سے بالفعل کوئی شیع پائی جاتی ہے کوئی شیع پائی جاتی ہے یعنی وہ شکل جس سے بالفعل کوئی شیع پائی جاتی ہے جیسے گھڑے کی اور کرسی کی سورت جیسے گھڑے کی اور کرسی کی صورت نمبر تین علت فائلی نمبر تین علت فائلی نمبر تین علت فائلی ما بیہی وجود الشیئی ما بیہی وجود الشیئی ما بیہی وجود الشیئی فی الواقعی ما بیہی وجود الشیئی فی الواقعی والخارجی فی الواقع فی الواقع والخارج لکھ لیا علت فائلی ما بیہی وجود الشیئی فی الواقعی والخارجی یعنی وہ کاریگر جو کسی شیئی کو یعنی وہ کاریگر جو کسی شیئی کو خارج میں وجود دے خارج میں وجود دے جیسے جیسے کمہار کاف میم ہا علف را کمہار اور ترخان بھئی جیسے کمہار اور ترخان بھئی بھئی جو گھڑا بناتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کمہار اور جو کرسی وغیرہ بنائے گا اس کو کیا کہتے ہیں ترخان کہتے ہیں نمبر چار علت غائی بھئی غائی نمبر چار علت غائی ما لی اجلیہ ما لی اجلیہ سنیع صاد نون عین ما لی اجلیہ سنیع الشیئ الشیئ لکھ لیا علت غائی ما لی اجلیہ سنیع الشیئ یعنی وہ مقصد یعنی وہ مقصد جس کے لئے کوئی چیز بنائی جائے یعنی وہ مقصد جس کے لئے کوئی چیز بنائی جائے جیسے گھڑے کے لئے علت غائی جیسے گھڑے کے لئے علت غائی جیسے گھڑے کے لئے علت غائی اس میں پانی کو جمع کرنا اس میں پانی کو جمع کرنا اور محفوظ کرنا ہے اور محفوظ کرنا ہے اور کرسی کی علت غائی اس پر بیٹھنا ہے اور کرسی کی علت غائی اس پر بیٹھنا ہے لکھ لیا بھئی دیکھیں اب اس کو سمجھ لیں میں نے آپ کو بتلایا کہ فلاسفہ اور حکمہ فرماتے ہیں کہ ہر مصنوعی چیز مصنوعی چیز جس کے بنانے میں انسان کا عمل دخل ہو مصنوعی چیز کسے کہتے ہیں کہ بنانے میں انسان کا عمل دخل ہو جیسے دیکھو یہ کتاب ہے اس کو انسان نے بنایا ہے گلاس ہے انسان نے بنایا ہے لیکن پتھر ہے وہ مصنوعی نہیں تو مصنوعی وہ چیز جس کے بنانے میں انسان کا عمل دخل ہو تو ہر مصنوعی چیز کے لیے حکمہ اور فلاسفہ فرماتے ہیں چار علتوں کا ہونا ضروری ایک علت مادی علت مادی جس کے لیے کوئی چیز بالقوہ بنتی ہے یعنی یوں کہا اس چیز کا میٹیریل جس سے وہ چیز بنے گی گھڑا کس سے بنا مٹی سے کرسی کس سے بنی لکڑی سے تو یہ گھڑے کے لیے مٹی یہ علت مادی ہے یہ اس کا مادہ ہے اسے یہ بنا ہے اور کرسی کے لیے لکڑی کیا ہے علت مادی پھر اس کے لیے ایک علت سوری ہوتی ہے وہ سورت ہے تو وہ چیز ہے وہ سورت نہیں تو وہ چیز بھی نہیں کرسی کی دیکھو ایک خاص شکل ہے یہ شکل ہے تو کرسی ہے یہ شکل نہیں تو کرسی نہیں گھڑے کی ایک خاص سورت ہے یہ سورت ہے تو گھڑے کا وجود ہے یہ سورت نہیں تو گھڑے کا وجود بھی نہیں تو اس کو علت سوری کہتے ہیں یعنی جس کی وجہ سے ایک چیز جو ہے چاہیے وہ کاریگر جو اس کو بناتا ہے گھڑے کو کون بناتا ہے کمہار اور کرسی کو کون بناتا ہے ترخان تو یہ کیا ہے علت فاعلی ہیں اور علت غائی وہ مقصد جس کے لیے وہ چیز بنائی جائے گھڑا کس لیے بنایا گیا پانی جمع کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے کرسی کس لیے بنائی گئی بیٹھنے کے لیے تو یہ ان کے علت غائی ہے تو ہر مصنوعی چیز کے لیے چار علتیں ہوتی ہیں اس کے لیے مادہ بھی چاہیے صورت بھی چاہیے بنانے والا بھی چاہیے اور کوئی مقصد بھی چاہیے تو یہ تفصیل تھی بھئی اب یہاں کتاب میں آیا لِأَنَّهُ لِحَادَ الْجَمْعِ وَالْتَعْلِيفِ كَلْ عِلَّتِ الْغَائِيَّةِ کیونکہ وہ زیاؤدین جو ہے وہ ان فوائد کے جمع و تعلیف کے لیے علت غائی جیسا ہے علت غائی جیسا ہے مصنف نے یہ نہیں کہا کہ وہ علت غائی ہے بلکہ علت غائی جیسا ہے بھئی کیوں وجہ یہ وجہ یہ کہ علت غائی اس مقصد کا نام ہے جس کے لیے کوئی چیز بنائی جائے کرسی پر مقصد کیا ہے بیٹھنا اور یاد رکھو یہ جو علت غائی ہوتی ہے یہ سب سے آخر میں پائی جاتی ہے جب کرسی بنے گی تو اس پر بیٹھیں گے نا اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ذہن میں تو وجود ہے واقعے میں اس کا وجود نہیں ہے اور زیاء الدین جس کے لیے یہ فوائد جمع کیے وہ ان فوائد کے بعد اس کا وجود ہوا یا فوائد سے پہلے بھی اس کا وجود تھا پہلے بھی وجود تھا تو وہ علت غائی تو نہیں ہاں علت غائی جیسا ہے جیسے علت غائی کیا وہ مقصد ہوتا ہے جس کے لیے ایک چیز بنائی جائے تو زیاء الدین بھی مقصود تھا اس کے لیے اس کو تعلیم دینے کے لیے کیا کی گئی یہ کتاب لکھی گئی تو وہ علت غائی نہیں ہے کیونکہ علت غائی تو وجود میں سب سے مؤخر ہوتی ہے اور زیاد دین تو سب سے مؤخر نہیں اس کا تو وجود پہلے سے ہی ہے تو وہ علت غائی نہیں بلکہ علت غائی جیسا ہے تو اصل علت غائی کیا تھی اس فوائد کے لکھنے کی تاکہ اس سے اس کو تعلیم دی جائے اس کو یہ سکھائے جائیں بھئی تو اصل علت غائی یہ ہے تو زیاد دین علت غائی نہیں ہاں وہ علت غائی جیسا ہے اسی کے لیے یہ فوائد لکھے گئے بھئی تو کہتے ہیں نفعہ اللہ تعالی بہا اللہ تعالی فائدہ دے نفعہ حاضر امیر پھر زیادین یوسف کو راجے نفعہ اللہ اللہ زیادین یوسف کو فائدہ دے بہا ان فوائد کے ذریعے وَالسَّائِرَ الْمُبْتَدِئِنَ اور باقی یا تمام ابتداء کرنے والوں کو بھی سائر کا معنی تمام کے بھی آتے ہیں اور سائر کا معنی باقی کے بھی آتے ہیں تو جو بھی مناسب ترجمہ آپ سمجھیں آپ کر سکتے ہیں اللہ اس کے ذریعے زیادین کو بھی فائدہ دے اور باقی مبتدی طلبہ کو بھی فائدہ دے مِنْ اصحابِ تحصیل وہ مبتدی من اصحابِ تحصیل جو تحصیل علم کرنے والوں میں سے ہیں وہ مبتدی جو کس میں سے ہیں بھئی مبتدی تو کاریگری کاریگری سیکھنے لگتا ہے تو وہ بھی تو مبتدی ہے تو بتلا رہے ہیں کہ ہر مبتدی ہر کام کا مبتدی یہاں نہیں مراد بلکہ اصحابِ تحصیل یعنی جو علم حاصل کرنے والے مبتدی ہیں یعنی طلبہ مراد ہیں ان کو اللہ ان فوائد کے ذریعے فائدہ دے تو اندفعہ اللہ تعالی بہا اللہ زیادین کو بھی فائدہ دے ان کے ذریعے وَسَائِرَ الْمُبْتَدِئِينَ مِنْ اصحابِ تحصیل اور تمام مبتدی طلبہ جو ہیں علم حاصل کرنے والے ان کو بھی فائدہ دے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ یعنی مجھے اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں یہ جو میں نے لکھا کتاب لکھی یہ اس پر میں کوئی تکبر نہیں کرتا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ مجھے کس نے توفیق دی اللہ نے توفیق دی یہ میں نے کتاب اللہ کی توفیق سے ہی لکھی ہے وَهُوَ حَسْبِ اور اللہ میرے لئے کافی ہیں وَنِّعْمَ الْوَكِيل اور اللہ بہترین کارساز ہیں اللہ بہترین کارساز ہیں کیا مانا کارساز کام بنانے والے ہیں اللہ بہترین کام بنانے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ مَاللَّهُ عَلَامُ